محمدًا عبدہ ورسول صلوات اللہ وسلام علی وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن احتدابہ دی وستنہ بسنتہی علی عبدین اما بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ حدیث کی شرح کی نششت کا آغاز کیا جا رہا ہے ایسی نششتیں جن میں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں سنائی جاتی ہیں شرح کی جاتی ہیں کہ خیر و برکت کا بھلائی کا سرچشمہ ہوتی ہیں اور ہماری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں بلا ہی خیر کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا سننا اور سنانا الحمدللہ یہ ہمارے لئے بڑے ہی شرف کی بات ہے کہ تین دنوں سے گشتہ ہفتے سے حدیث کی شرح یہاں پر کی جا رہی ہے اور وہ حدیث جو بہتی مشہور ہے عربین امام نوی رحمت اللہ علیہ کی جس کی مسلسل شرح آپ کے اسے دعویٰ سنٹر میں تین دنوں تک کی گئی آج چوہتہ درس ہے اور جو شرح کرتے ہیں ہمارے شیخ ابو زیزمیر حفظہ اللہ آپ تمام لوگ ان سے واقف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ اس نے ہمیں اس طرح کی مجلسوں کے راستہ پہ راستہ کرنے اور شروعات کرنے کی توفیق دی ہے آپ تمام لوگوں سے اس گجارش کے ساتھ کہ آپ سب لوگ سامنے آ جائیں تشریف لے آئیں تاکہ ہمارے شیخ اپنے درس کا آغاز کر سکیں اور بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے نسائے سے اور اپنی معزت سے ہم سب کو نمازیں اللہ رب عامین آپ کو ان تمام چیزوں کا بہتین بدلاتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و برکتہ فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس پر احمد کرنے کی توفیق دی آمین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدي هدي محمد صل اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته و يزكیهم و يعلمهم الكتاب والحکمہ و ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین محترمی فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیو اور نوجوان ساتھیو پچھلے تین دروس الاربعون النوویہ امام النووی کی جمع کی ہوئی چالیس حدیثیں چالیس جام حدیثیں ان احادیث کا متعلق ہم نے شروع کیا اور آٹھ حدیثیں اس باب کے ہم نے دیکھی اور واقعی حدیثیں علم کے ابواب ہیں ہر حدیث میں دین کی بہت ساری چیزیں سما جاتی ہیں اور دین کے چاہے وہ عقیدہ ہو فقہ ہو اخلاق ہو مختلف ابواب میں ہر حدیث ایک مستقل باب ہے جس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں یہ وہ اصول ہیں جن پر دین کا مدار ہے ان احادیث کو یاد کرنا ان کو سیکھ لینا ان کو سمجھنا دین کے بہترین اصولوں کو سیکھ لینے کے مترادف ہیں اس سے پہلے جو حدیثیں ہم نے دیکھی وہ کل آٹھ حدیثیں ہیں اس سے آگے آج ہم بڑھیں گے باب نو حدیث نمبر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ممانعت میں فرما برداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو ماننا اور جس سے منع کریں اس سے رکھ جانا عن ابي حریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن عبد الرحمن ابن سخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ وریہ وسلم یا قول ما نحیتکم عنہ فاشتنبوه وما امرتکم به فأتو منہ مستطعتم فإنما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم واختلافہم رواح البخاری ومسلم ابو حریرہ عبد الرحمن ابن سخر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ وریہ وسلم کو یوں فرماتے سنا ما نحیتکم عنہ فاشتنبوه جس چیز سے بھی میں تمہیں منع کروں اس سے رکھ جاؤ اس سے باز آؤ وما امرتکم به فأتو منہ مستطعتم اور جس چیز کا بھی میں تمہیں حکم دوں اپنی طاقت بھر اس پر عمل کرو اس کی تعمیل کرو فإنما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم اس لئے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں سوالوں کی کثرت نے ہلاک کیا واختلافہم على انبیائیہم اور انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے نے انہیں ہلاک اور تباہ کیا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا یہ حدیث اصل ہے امر ونہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور آپ کی ممانعت کو تسلیم کرنا اس کی تعمیل کرنا لیکن مزید اور کئی باتیں اس حدیث آپ نے فرما جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تعمیل کرو اس پر عمل کرو یہ پہلی چیز ہے جس میں دو باتیں ہیں امر اور نہیں اس کے بعد آپ نے بتا کہ پچھلے لوگ ہلاک ہوئے تو کیسے ہلاک ہوئے اس میں دو باتیں آپ نے بیان کی کسرت سؤال اور نبی سے اختلاف سوالات کی کسرت اور انبیاء سے اختلاف یہ چیز ہے جو ہلاکت کا دروازہ کھلتی ہے ایک مسلمان جو اس بات کو جانتا ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا چاہنا ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ ہمارا مالک ہے ہم بندے ہیں ہماری چاہت کے مقابلے میں اللہ کا حکم زیادہ اہم ہے دنیا میں ہم امتحان کے لئے ہیں ایک دن موت آنے والی ہے اس کے بعد آخرت میں ہماری اس زندگی کے عامال کا بدلہ ملے گا اگر ہم نے اللہ کی بات مانی ہم کامیاب ہیں اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی ہم لا کام ہیں لیکن اللہ اپنا حکم براہ راست بندوں کو نہیں دیتا بلکہ اللہ اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین سچے اماندار با اخلاق لوگوں کو چنتا ہے انہیں نبی اور رسول بناتا ہے پھر انہیں لوگوں کے پاس بھیجتا ہے اور اپنی پسند اور نا پسند انہیں بتاتا ہے تو جو اس رسول کی مانے اس نے اللہ کی مانے کیوں اس لئے کہ رسول بھیجا ہوا ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے پیغام اللہ کا ہوتا ہے اس کو رسول پہنچاتا ہے لہذا جو رسول کی اللہ کی معلی جو رسول کی فرما برداری کریں اس نے اللہ کی فرما برداری کی تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے کہ زندگی میں ہماری اپنی چاہت کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کا لحاظ رکھنا یہ ایمان کی قوت اور اس کی صحت کے لئے ضروری ہے ایک آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے جب اس کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اوامر و نواہی کے معاملے میں لا پرواہی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہر گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے اہل السنہ والجماع کا اعتقاد ہے ایمان بڑھتا ہے اور انقص بالمعصیہ فرما برداری سے بڑھتا ہے نافرمانی سے گھڑتا ہے اسی لئے جہنم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا ذرہ برابر ہوا کیسے گناہوں کی وجہ سے لہذا گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور نیکیوں سے ایمان ترقی کرتا ہے معلومہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری نہ صرف آپ کا حکم ماننا ہے بلکہ اپنے ایمان کو ترقی دینا بھی ہے جس درجہ وہ فرما بردار ہوتا جاتا ہے ایمان اتنا ترقی کرتا ہے اتنا اعلی ایمان اتنا اونچہ ایمان اتنا زیادہ وزندار ایمان بنتا ہے لیکن جتنی اگر ایک آدمی اس نگاہ سے اس کو دیکھے تو ٹھٹر جائے گھبرا جائے کہ میرا ایمان گناہ سے کم ہوتا ہے محلوم نے کم ہوتے ہوتے کتنا کم ہو جائے اور بعض وقات اتنا کم ہو جاتا ہے کہ پھر کفر آسان ہو جاتا ہے شیطان کے بھڑکاتا ہے اور آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے لہذا انسان کو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا چاہیے چاہے آپ کی بات عقل کے خلاف ہو چاہے آپ کی بات چاہت کے خلاف ہو اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا جس چیز سے بھی میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا بھی میں تمہیں حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابط اس کا احتمام کروں یہ دو باتیں ہیں امر اور نہیں کرنے کا کام کرنا نہیں کرنے کے کام سے بچنا آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ سلام کا امتحان پہلی چیز میں تھا ابلیس کا امتحان دوسری چیز میں تھا آدم علیہ سلام کو اللہ نے کہا تا اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یعنی اپنے آپ پر ظلم کرو گے کہ جنت کی اتنی اچھی زندگی سے تم کو ہٹا کر دنیا کی مشقت والی زندگی میں ڈالا جائے گا تو تم اپنے آپ کو راحت سے محروم کرو گے اپنے اوپر ظلم ہوائے کہ جنت سے محروم ہوئے اور مشقت میں چلے گئے تو ان کو حکم آدم علیہ السلام کو تھا کہ جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکھ جاؤ ابلیس کو حکم کیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو وہ امر تھا یوں کر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوا لِآدم جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم تو ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے امر کی یہ کرنا ہے اور دوسرا ہے اس سے بچنا ہے پوری زندگی انہی دو چیزوں کے ساتھ انسان کو جینا ہے کچھ چیزیں کرنے کی ہیں کچھ چیزیں ان سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں روک دیں اس سے رک جاؤ اس آیت سے اور پچھلی حدیث کے پہلے حصے سے معلوم ہوتا ہے ما جو کچھ اس لئے کہ انسان کو اس میں اختیار نہیں ہے رسول نے دس حکم دیے ہیں تو پانچ میں لوں گا پانچ نہیں لوں گا آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس کو جو کچھ حکم رسول کا ہے اس کو لینا پڑے گا اس پر ایمان لانا پڑے گا اس کو حق ماننا پڑے گا اور جس چیز سے منع کیا جس چیز سے بھی رسول نے روک اسے رک جاؤ آدمی انتخاب نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن شراب پیوں گا ٹھیک شراب نہیں پیوں گا لیکن میں گناہ کا کام کروں گا چوری کروں گا خیانت کروں گا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں کو ماننا اور تمام منع کی بھی چیزوں سے رکنا یہ دین ہے اسی کا نام ہے اسلام اسی کا نام ہے استسلام کہ ایک انسان پوری طرح اسلام میں داخل ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَ يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَ اَيْمَان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ جو حکم آیا راضی تیار اِنَّمَا كَانَك قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُ سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا ایمان والوں کا جملہ ان کا قول تو یہ ہے کہ جب بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اس کے درمیان ان کے درمیان فیصلہ کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا سمعنا وَعَطَعْنَا جو حکم دیں سنیں گے مانیں گے جس سے روکیں گے سنیں گے مانیں گے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پوری پوری طرح مان لینا دل میں کوئی اختلاف نہیں دل میں کوئی منازعت نہیں تو یہ دین ہے یہ اصل ہے مسلمان اس بات کا مکلف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَتِعُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو پھر اے رسول اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں فَإِن تَوَلَّوْ تسلیم نہ کریں قبول نہ کریں آپ کے حکم کو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے لہذا ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان قلب سے حکم مانے اس کو تسلیم کرے عمل اس پر نہ کرے یہ گناہگار ہے دوسرا وہ آدمی ہے جو سرے سے اس حکم کو تسلیم ہی نہ کریں اور کہا ہم نہیں مانتے اس کو ایسا آدمی کافر ہے ایسا آدمی کافر ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کا انکار کرنا کفر ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم اللہ کی مانے کے رسول کی نہیں جیسے کہ ایک طبقہ پیدا ہوا آج بھی ہیں منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ ہم مانیں گے قرآن کا حلال حلال ہے قرآن کا حرام حرام ہے رسول کی بات ہم نہیں مانتے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس قرآن کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو رسول نے صرف قرآن نہیں دیا رسول نے اس قرآن کی تعلیمات کی تشریحات بھی دی ہیں ان کو بھی لینا پڑے گا صرف قرآن کا مطد نہیں بلکہ قرآن کا فہم بھی ہم کو لینا پڑے گا اور آپ نے فرمایا جو بھی میں حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تعمیل کرو چاہے وہ حکم قرآن میں ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ قرآن میں بھی ہونا چاہیے یقین انہیں قرآن میں ہوگا لیکن اصلا ہوگا تفصیلا نہیں ہوگا اس کو یاد رکھیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سارے حکام جمع کر دیئے ہیں لیکن اس کو سمجھنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سمجھایا ہے ہم بعض وقت اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا جو بھی آدمی حج کرتا ہے جو بھی آدمی عمرہ کرتا ہے وہ اب صعی کرے گا کان سے شروع کرے گا صفا سے شروع کرتا ہے مروہ کی طرح تو اللہ رب العالمین نے کہا اب عمرہ کرنا ہے اب اس کی عملی تعمیل کس کو معلوم ہے کیسے کرنا کہاں سے شروع کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ تعالی نے شروع کیا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا تو آپ نے صحیح شروع کی صفا سے کیوں اللہ نے صفا کو پہلے ذکر کیا مروہ کو بات میں تو یہ جو قرآن کا فہم یہ ایک مثال ہے ایسی کئیوں مثالیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے کیوں اس لئے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو سمجھایا گیا تھا لہٰذا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ جہاں وہ قرآن کے احکام کو مانتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھی مانے اس کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ رسول کا حکم قرآن میں بھی ہو فائدہ کیا ہوا تو تقرار ہوگی اگر رسول کا حکم قرآن میں بھی چک کیا جائے قرآن میں ہے تو مانیں گے تو دو اعتبار سے غلط ہے ایک تو اس لئے کہ خود قرآن میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے اللہ نے نہیں کہا کہ رسول کی وہ بات مانو جو قرآن میں ہے اللہ نے مستقل حیثیت دی رسول کی بات قل اطیع اللہ والرسول اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرمابرداری کرو رسول کی فرمابرداری کرو اللہ کا حکم تو قرآن میں ہے رسول کا حکم کہاں ہے رسول کا حکم قرآن کے باہر ہے تو قرآن کی بات بھی ماننی پڑے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی پڑے گی یہ ایک بات دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُو وَمَا نَحَاكُمْ عِنْهُ فَانْتَاهُ جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو جس سے بھی منع کریں اس سے رک جاؤ یہ نہیں بتایا کہ جو رسول تم کو دیں اگر وہ قرآن میں ہے تو لو جس سے روکیں اگر وہ قرآن میں منع ہے تو اس سے رکو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں کہا معلومہ کہ رسول کی بات میں تعمیم ہے زائد علم ہے رسول کی بات میں زائد علم ہے قرآن کی تشریح قرآن کی خبروں کی تشریح اور قرآن کے احکام کی عملی تطبیق یہ دونوں رسول کے کلام میں اور رسول کے فعل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَصَلُّ كَمَا رَأَيْتُمُونِ اُصَلِّ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو تو اللہ رب العالمین کے احکام کی عملی تطبیق رسول کے عمل میں ہے اور یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا مانوا کہ اللہ رب العالمین کی محبت پانے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر و نحی کا لحاظ ضروری ہے اور اسی طرح سے آپ کے افعال کی اقتداء و اتباع ضروری ہے آپ کی باتیں اور آپ کا عمل دونوں کی اہمیت دین میں ہیں باتوں میں تین طرح کی چیزیں ہیں خبریں ہیں اور احکام ہیں احکام میں دو ہیں عمر ہے نہیں ہے اور آپ کا عمل شریعت کی عملی تشریح ہے قرآن کی عملی تشریح ہے لہذا یہ لینا ضروری ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ رسول نے صرف قرآن نہیں دیا جو کچھ رسول دیں وہ سب لینا پڑے گا حکم دیں تو لینا پڑے گا کسی عمل کا طریقہ دیں لینا پڑے گا کوئی خبر دیں لینا پڑے گا کسی چیز کی تحلیل و تحریم آپ دیں اس کو قبول کرنا پڑے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پورا کا پورا قبول کرنا یہ ضروری ہے یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز سے میں تمہیں منا کروں رک جاؤ اور جس چیز کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو فَأْتُو مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ اس پر عمل کرو جتنا تم سے ہو سکے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلمân کے صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ایک اور حدیث انہی سے ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُ اُمَّتِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى میرا ہر عمتی جنت میں جائے گا یعنی ماننا کتنا ضروری ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلمان کی بات ماننا کتنا ضروری ہے آپ نے فرمایا میرا ہر عمتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا اس حدیث کو بعض لوگ غلط طور پر سمجھتے ہیں اور تکفیر تک جائیں گے میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول انکار کون کرے گا ابن حبان کے الفاظ میں انکار کی توضیح ہے انکار رسول کے حکم کا نہیں جنت میں جانے کا کہا یا رسول اللہ ومن یعبائی ادخل الجنہ کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے کون کہے گا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کیا جنت میں جانے سے انکار کیا اپنے مقال سے نہیں اپنے حال سے اپنی زبان سے نہیں کہا میں نے آتا جنت میں بلکہ وہ جنت والے راستے پر نہیں چل رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو جنت میں نہیں جانا ہے جنت والے راستے پر نہیں چلنا اس بات کی علامت ہے کہ جنت میں نہیں جانا چاہتا تو اپنے حال سے بتا رہا ہے کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے جو حدیث میں نے ذکر کی جو جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ اور جس کا حکم دو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو اس حدیث کا ایک پسے منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری تاکہ پوری بات مزید واضح ہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری طریق میں بتاتے ہیں اس کی تفصیل کے واقعی کب کہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا فقال ایوہ الناس قد فرض اللہ علیکم الحج وحج آپ نے کہا لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو اللہ نے فرض کیا ہے تو حج کرو فقال رجل اکل عامن یا رسول اللہ ایک آدمی نے کہا مجمع میں جو بیٹھا ہوا تھا ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہر سال یعنی یہ جو حج فرض ہوا ہے جیسے نماز ہر دن ہے زکاة ہر سال ہے روزے ہر سال ہے تو کیا حج کا حکم بھی ہر سال کیلئے ہے اکل عامن یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج ہے فسکتا حتی قولها ثلاثا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آدمی بار بار دہراتا رہا تین بار کہا ہر سال ہے حج ہر سال فرض ہیں ہر سال فرض ہیں ایک کے بعد ایک کچھ دیر کے بعد تین مرتبہ اس طرح سے پوچھ لیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ قُلْتُ نَعْمْ لَوَجَبَتْ لَمَسْتَطَعْتُمْ آپ نے کہا اگر میں ہاں بول دیتا اگر میں ہاں بول دیتا تو تمہارے لئے ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا اور تم نہیں کر پاتے ہیں تم نہیں کر پاتے ہیں ثُمَّ قَال ذَرُونِ مَا تَرَكْتُكُمْ آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑے رہو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رہوں ذَرُونِ مَا تَرَكْتُكُمْ مجھے چھوڑے رہو یعنی اس طرح کی تفصیلات مت پوچھا کرو جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں جب تک میں نے تم کو نہیں بتایا تم بھی خامخواہ کرے دو مت فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَتِ سُعَالِهِمْ اس لئے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اپنے سوالوں کی کسرت ہی سے ہلاک ہوئے ہیں وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے سے ہلاک ہوئے ہیں فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْئِنْ فَأْتُو مِنْهُمْ اسْتَطَعْتُمْ لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو وَإِذَا نَحَيْتُكُمْ عَنْهُ شَيْءٍ فَدَعُوهُ اور جب کسی چیز سے میں تمہیں منع کروں اسے چھوڑ دو اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الحج میں بیان کیا ہے اس حدیث سے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ اجتہاد سے حکم دیں اور اگر آپ اپنے اجتہاد سے بھی حکم دیں تب بھی وہ امت پر لازم ہو جاتا ہے چاہے اللہ کی طرف سے اس پر آیت نازل نہ ہوئی ہو آپ نے کیا فرمایا اگر میں ہاں بول دیتا تو تم پر لازم ہو جاتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تو اجتہاد ہے ہم تو بالکل اللہ کی طرف سے جو نص آئیں اس کو مانیں گے رسول کا اجتہاد ہم نہیں تسلیم کریں گے وہ تو اجتہاد ہے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اگر کوئی بات سمجھیں اور حکم دے دیں جب تک اللہ کی طرف سے تبدیل ہی نہیں آتی مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ اس کو مانے ہیں ایسا کئی مسائل میں ہوا کہ آپ نے حکم دیا اور بعد میں اللہ نے اس کو تبدیل کیا عمرے کا مسئلہ دیکھئی ہدیبیہ کا معاملہ خواب دکھایا اور آپ نے کہا چلو تو سب چلے گئے اسی طرح سے اور کئی معاملات ہیں جنگ کے معاملات ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اجتحاد سے بھی کوئی حکم دیتے ہیں تب بھی مسلمانوں کیلئے لازم ہے کہ وہ آپ کی بات کو مانیں آپ کے حکم کو تسلیم کریں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تفصیل اللہ کی طرف سے آئے گی تب تک ہم رکے رہیں گے نہیں رسول کی تعمیر لازم ہے چاہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے آئے ہوئی وحی نص ہو قرآن یا پھر رسول کا اجتحاد ہو دونوں کا ماننا ضروری ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اپنے لازم ہو جاتا ہے تو رسول کی توضیح اگر اللہ کے عمر میں ہو تو اس عمر کے تحت ہوتی ہے اگر حکم لازم ہے اور رسول نے اس کے بارے میں توضیح کیے تو وہ بھی لازم ہو جاتا ہے کیا ہر سال ہے ہاں تو ہر سال لازم ہے ہر سال ہو جاتا اگر آپ ہاں بولتے تھے زندگی میں ایک بار ہے تب بھی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لئے آپ اگر ہر سال بول دیتے ماننا پڑتا کیونکہ آپ نے حکم دے دیا ماننا پڑے گا مسلمانوں کو لیکن یہاں پر ایک اور تفصیل ہے وہ یہ کہ آپ نے فرما جیسے پچھلے حکم میں آپ نے فرما اور اس حدیث میں بھی ہے فَأْتُو مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے وہ استطاعت کے مطابق ہوتا اس پر ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے یہاں پر اس حدیث میں آپ نے کہا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں یعنی میں تم کو اس کی تفصیل نہیں بتایا تسلیم کر لو کہ اللہ نے حج پرس کیا ہے اور حج کرو اب ہر سال ہے یا نہیں ہے بتانا کس کی ذمہ داری ہے یا ایو رسول بلغ ما انزل علیکم ربک اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو بھی نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچائی ہے اگر اللہ کی طرف سے اس کی تفصیل آئے گی تو میں بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ کی طرف سے تفصیل آئے گی تو آپ بتائیں گے لیکن اگر تفصیل نہیں آئی ہے تو خامخا کریدنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں یہی بات آپ نے بتائی کہ انتظار کرو جب تک کہ اللہ کی طرف سے نہیں آتا سہولت اللہ نے اگر کوئی رکھیے تو رہنے دو اس سہولت کو قبول کرو یہ نہیں کہ جلدی مچا کر اس سہولت کو ختم کروالو تو جب بتانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں گے اللہ کی طرف سے کوئی بات آئیں جو لوگوں کو بتانی ضروری ہے آپ چھپائیں گے نہیں لہذا آپ نے فرما جب تک میں نے تمہیں نہیں بتایا ہے تم بھی خامخا کھوٹ کرید مت کرو جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں کسی معاملے میں ڈھیل دوں نہ بتاؤں تفصیل حد بندی تو تم بھی اس وقت تک کہ مجھے چھوڑے رہو جب بتانا ہوگا میں بتاؤں گا تو یہاں پر اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دیا آپ نے اور ڈانٹا بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے محل سوال نہ پوچھا جائے جب آپ نے حکم دیا ہے جتنا بتایا اس پر عمل کرو خامخا اپنی طرف سے سوالات مت پوچھو اس لئے آپ نے کیا کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ کیوں ہلاک ہوئے اپنے سوالوں کی کسرت سے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاکت کی دو بنیادے ہیں انبیاء سے سوال کی کسرت فی نفسی سوال کرنا مانا نہیں بتایا آپ نے کثرت سوالی ہے زیادہ سوالات پوچھنا اور پھر سوالات زیادہ جب ہوں گے تفصیلات بڑھ جائیں گی حکم پیچیدہ ہو جائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمل نہیں کر پائیں گے تو نبی کا حکم ایک ہوگا اور عمل دوسرا ہوگا تو نبی سے اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کی نتیجے میں بندہ کیا ہوگا ہلاک ہوگا جو رسول کی مخالف جانب اختیار کرے رسول یہاں جا رہے ہیں تو کئی اور چلا جائے تو رسول کا راستہ چھوڑنا گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے تو اس حدیث میں بات بیان کی گئی کہ نبی کی حکم کی بے جا بے وقت تفصیل مت مانگو رسول کو معلوم ہے کب بتایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے وقت برابر بتائیں گے تم کو بلا تفصیل چھوڑیں گے نہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دوسری حدیث میں ایک اور پہلوس کا ملتا ہے جو اس زمانے کے ساتھ خاص تھا کہ جس چیز کا حکم اب تک آیا نہیں ہے خامخوا اس کے بارے میں سوال مت پوچھو کیونکہ اللہ کے ذمہ ہدایت دینا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ہدایت دینا کس کے ذمہ ہیں اللہ کی ذمہ اور پہنچانا اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ پہنچانا یہ نبی آپ کی ذمہ ہے تو اللہ کو معلوم ہے کون سا حکم کب نازل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بتائے گا جو چیز تمہارے لئے حرام ہے جو چیز تمہارے لئے اللہ کا حکم ہے جو دین ہے اور جو گمراہی ہے اللہ بتائے گا خامخوا سوالات کر کے تنگی مسلمانوں کی لیمت پیدا کرو یہ اس زمانے کے لئے تھا اس لئے آپ نے فرمایا اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ وَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ مسلمانوں میں سب سے بڑھ کے جرم اس کا ہے ایک چیز حرام نہیں تھی اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی ایک چیز حرام نہیں تھی آگے زبردستی نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کچھ ہے بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا یہ بھی حرام ہے کیا ہاں حرام ہے اللہ کی طرف سے آ گیا کیونکہ اللہ کو حرام کرنا ہے حرام کر دیا اللہ نے جب تک اللہ تعالی نے اس میں سہولت رکھی تھی غنیمت تھا اس نے وقت سے پہلے کیا کیا پوچھ لیا اور جواب آ گیا جواب آ گیا کہ مطلب کیا ہو گیا اب وہ اب حرام اب اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے اب گناہگار ہوگا پہلے ارتکاب کرتا اس کا تو حرام نہیں ہونے سے پہلے اگر کرتا اس کو تو گناہگار نہیں ہوتا اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اللہ کی حرمت آ جانے کے بعد اب اس چیز کا ارتکاب اس میں واقع ہونا اس میں پڑنا گناہگار بناتا ہے تو مسلمانوں میں ایسا آدمی مجرم ہے کہ ایک چیز حرام نہیں تھی خام خام پوچھ پوچھ کے پوچھ پوچھ کے اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اب وہ حرام ہو گئی اب دقت پیدا ہو گئی تو جب اللہ کو حرام کرنا ہوگا اللہ بتائے گا اب تیرے سوال کی جواب میں آیا اللہ کی طرف سے وہی آ گئی لو رستہ بند تو کہا یہ جرم ہے تو اس سے بھی آپ نے منع کیا کہ خام خام کا سوال پوچھ کے کسی چیز کو حرام کروایا جائے اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تیسری چیز جو کسرت سوال سے جو آپ نے منع کیا تیسرا طریقہ جو سوالات کی کسرت جو برا ہے وہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لئے باز لوگ سوال کرتے تھے منافقین استہزاء کے طور پر پس یوں ہی مذاق کے طور پر سوالات پوچھتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان قوم يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء بعض لوگ استہزاء کے طور پر مذاق اڑانے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے فَيَقُلُ الرَّجُلْ مَنْ أَبِيِ آدمی کھڑا آگے پوچھتا تھا میرا باپ کون ہے میرا باپ کون ہے وَيَقُلُ الرَّجُلْ تَضِلُ لُنَا قَتُهُ اَيْنَا نَا قَتِي ایک آدمی جس کی اونٹنی کھو گئی پوچھتا تھا میری اونٹنی کھا ہے ایسی چیزیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کے لئے کس سے آگے پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یوں ہی وہ مزاق کے طور پر تھا ہر چیز رسول سے پوچھنا پریشان کرنا رسول کو اور آپ کا استحضاء آپ کا مزاق اڑھانا ہے رسول اس کے لئے نہیں آتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی کھوئی اونٹنیاں بتائیں کہاں ہیں فَأَنزَلُ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآَيَةِ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے اے لوگوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگر ان کے بارے میں وضاحت کر دی جائے تو تمہیں برا لگے میرا باپ کان ہیں جہنم میں میرا باپ کون ہیں فلان ہیں تو ضرورت نہیں تھی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا تھا پردے میں رہتا لیکن اس کے پوچھنے سے کیا ہے بتا دیا اب برا لگے گا میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جہنم میں اللہ کی طرف سے بتا دیا تو ایک انسان کو جب معلوم ہو تکلیف ہوگی ہے حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآَيَةِ قُلِّ حَيَانِ تک کہ آپ نے پوری آیت بیان کی اس کو بھی امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور ایسے سوالات کرتے تھے جو آپ کی شان کے خلاف تھے کہ نبی سے ایسے سوالات نہیں پوچھے جاتے نبی کی شان بہت اونچی ہے تمہارے روزمرہ کی زندگی کے مسائل تمہارے آ کے ایسی سوالات پوچھیں گے جو تم کو خود حل کرنا چاہیے مزاق بنا دیا رسول کا ہر چیز پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک چیز تھی مزید قصرت سوال بھی کہ اتنے سوالات پوچھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت آپ کی خراب ہو جائے کہ جو آتا ہے سوال پوچھتا ہے آپ کے لئے آرام میں خلل آپ کے لئے پریشانی آپ کو تھوڑا بھی سانس لینے ندے آدمی پوچھتا رہے پوچھتا رہے پوچھتا رہے چوٹی بڑی ہر چیز پوچھتی رہے پوچھتا رہے یہ بھی ایک چیز تھی جس سے یہاں پر منع کیا گیا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احفوہ المسعلہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سوالات پوچھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے آپ کو سوالات سے تکلیف ہونے لگی ہے یہ نہیں کہ جواب نہیں دے سکتے جواب تو دے سکتے ہیں لیکن اتنے سوالات کہ انسان کو تھکا دیا جائے رسول بھی انسان ہوتے ہیں ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے ان کی عبادات ہیں اولاد بیوی بچوں کے حقوق ہیں آرام ہیں سارے معاملات ہیں اور اتنی پریشانیاں منافقین کے فتنے یہود و نصارہ کے فتنے جنگیں مسلمانوں کے مسائل حل کرنا یہ ساری چیزوں میں رسول کو راحت نہیں اور ایسے سوالات ایک کی پیچھے ایک ایک کی پیچھے ایک سوالات سوالات بعض وقت فضول سوال بھی جیسے آپ نے دیکھا میری اونٹنی کہاں ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے ہیں غصہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کی کسرت سے آپ غصہ ہوئے ہیں اور آپ ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا لا تسألونی اللیوم عن شئیئن الا بینتہو لکم آج جو بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا تم کو پوچھو آپ کیا پوچھنا ہے انہیں غصہ ہوئے اتنے سوالات ٹھیک آج جو پوچھو گے بتاتا ہوں میں یہ اس اعتبار سے نہیں تھا کہ اجازت یا حکم ہو یہ زجر کے طور پر تھا پوچھو کیا پوچھنا ہے تو ناراضگی کا اظہار کر کے آپ نے اس طرح سے کہا انہ سر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ سمجھتے تھے دیکھیں صحابہ ہم جو کہتے ہیں کہ صلب کا منحج کیوں اس لئے کہ صحابہ سمجھتے تھے اب کوئی آدمی کہے گا دیکھو کوئی ٹکڑا لے لیتنا لا تسألونی اليوم ان شیئن اللہ بیانتو لکم آج تم جو بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کے بارے میں وزاعت کر دوں گا تو خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ آج تو جو پوچھیں گے وہ بتائیں گے اللہ کے رسول اتنا ٹکڑا اسے یہ مانا لے گا لیکن صحابہ نے سمجھا اس کو یہ دعوت نہیں ہے سوال پوچھنے کی یہ ڈانٹ ہے اس لئے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فجعلتو انظر یمینا وشمالا انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے خادی میں رسول بچے بھی اس زمانے میں دینی مجالس میں بیٹھتے تھے بیٹھ کے میں نے دائیں بائیں پوری مسجد میں دیکھا مسجد میں لوگوں کا جائزہ لے کیا چل رہا مسجد کے اندر کہتے کہا کہ حال یہ تھا لوگوں کا کہ اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈال کی اپنے سر پر ڈال لیا صحابہ نے اور رونے لگے ہمارا رسول ہم سے ناراض ہے آپ کہہ رہے ہیں پوچھو آج جو پوچھو کے جواب دوں گا لیکن صحابہ آپ کی مزاج کو جانتے تھے یہ جو بات ہے یہ ڈانٹ ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فہم کی طرف رجوع ضروری ہے انہوں نے سمجھا کہ ہمارا رسول ناراض ہے آج چودہ سو سال بعد بیٹھ کے کوئی قول سن لے رسول کا ہم کچھ کا کچھ سمجھ لیں گے اس کا آج جو بھی پوچھو کے بتاؤں گا نہیں آج جو بھی پوچھو کے بتاؤں گا ایسا ہے وہ ڈانٹ ہے اس کے اندر تو کہا کہ رونے لگے ہیں فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَا الرِّجَالَ يُدْعَا لِغَيْرِ عَبِيهِ ایک صاحب کا حال یہ تھا کہ انہیں جب بھی جھگڑے آپس میں ہوتے لوگوں کے اس کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو جاتا تو وہ یعنی اس کے باپ کی نزبت کسی اور سے کر دیتا تو فلان کی اولاد ہیں آر دلانے کے طور پر فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي کہ اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے اب وہ سمجھے گی پوچھنا ہے تو پوچھو قَالَ خُدَا فَا کہا خُدَا فَا تیرے باپ ہیں ثُمَّا أَنشَعَ عُمَر لیکن تجربہ کار صاحبی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو مزاج رسول سے واقع ہے کھڑے ہوئے فَقَالَ رَضِيْنَ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نعوذ باللہ من الفتح کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں فتنہ نہیں چاہتے ہم لوگ نعوذ باللہ یعنی ہم گمراہ ہونے سے اللہ ہم کو بچائے کہ ہمارا رسول ہم سے ناراض ہو گیا کہیں اللہ ہم کو فتنے میں ڈالتے ہیں تو کھڑے ہو کر انہوں نے عدب کے ساتھ کہا اللہ کے رسول ہم راضی ہیں ایسا نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے راضی نہیں ہیں ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں ہم آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں اسلام ہمارا دین ہم راضی ہیں تاکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ چھلٹا کیونکہ امت کی دین پر رضا رسول کے لئے خوشی کا سبب ہے تو کھڑے ہو کے اس طرح سے کار آگے حدیث ہے امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسرت سؤال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دینا یہاں یہ بھی منع ہیں ایسا سوال پوچھنا جو بے فائدہ سوال ہیں اور رسول کی شان کے مطابق نہیں ہیں اس پر بھی آپ ناراض ہوئے وہ بھی منع ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف سے وضاحت تفصیل آنے سے پہلے خامخہ محرمات کے بارے میں پوچھنا تو یہ بھی جو ہے جس کی وجہ سے حرام ہو جائے چیزیں یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے تو آپ نے فرمایا پچھلے لوگ جو حلاق ہوئے ہیں وہ انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے لیکن اختلاف سے پہلے کیا کہا کثرت سؤالی ہے کہ سوالات کی کثرت کی وجہ سے اور پھر اس کے نتیجے میں انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے وحلاق ہوئے ہیں سوالات پوچھ 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 کے تفصیلات آپ دیکھیں یہود کو کیا کیا بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم ہے بقرہ زبا کرو کیسی ہونا چاہیے وہ ایسے ایسی ہونا چاہیے اتنی عمر کی ہو یوں ہو کیسی ہو ذرا اور تفصیل بتائیے ایسے رنگوالی ہو نہیں ذرا سمجھ میں نہیں آرہا اور تفصیل بتائیے ذرا پوچھ کے اللہ تعالی سے ایسی ہونا چاہیے تفاصیل جب بڑھتی ہیں تو تعقید بڑھ جاتی ہے مشکل بڑھ جاتی ہے حکم اور زیادہ تنگ ہو جاتا ہے اور جتنا مشکل ہوگا کرنا مشکل ہوگا کیوں خام خام جتنا حکم دیتا ہے کوئی بھی گائے پکڑ کے لاتے اس کو زبا کر دیتا ہے مسئلہ ختم ڈیٹیل بتائیے اتنی ڈیٹیل میں جانا کہ وہ عمل مشکل ہو جائے یہ ہلاکت کا راستہ اس لئے کیا کہا وَضَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ زبا تو کیا انہوں نے لیکن کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے ایسا حال تھا ان کا کہ نہ کریں گے فرار کے لئے سوال پوچھنا یہ بھی بنا ہے اتنا پوچھنا اتنا پوچھنا ڈیٹیل کہ وہ چیز قابل عمل ہی نہ رہے وہ ایسی کوئی گائے ہی نہ ملے ایسی کوئی گائے ہی نہ ملے مسئلہ ہی ختم نہیں مل رہے ہم کوئی گائے سے تو یہ بھی چیز کیا ہے یہ بھی چیز ممنوع ہے تو اس سے کیا ہوئے وہ ہلاک ہوئے کہ ایسے اس نیت سے سوال پوچھنا کہ اللہ کے عمر سے فرار ہو یا اس نیت سے سوالات پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ کی محرمات میں سے فرار ہو اللہ کے حکم کرنے سے بچ جائیں یا اللہ کی حرام چیز اس کے لئے کیا ہو جائے آسان ہو جائے تو یہ بھی چیز منا ہے تو کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ انبیاء سے خوب سوالات پوچھنے اور ان کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے حلاک ہوئے سوالات کے ایک صورت یہ ہے کہ مطالبات کریں نبی سے مانگنا موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ایسے مطالبات کی اَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً اللہ کو ہم بلکل ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں عیسائیوں نے اَنزِلَ عَلَيْنَ مَائِدَةً مِنَ السَّمَا آسمان سے ہم کو مائدہ اتارو ایک دسترخان اترے کھانا ہم دیکھے ہاں اللہ کی طرف سے آپ رسول ہیں اور واقعی پکے ہم ہو گئے اب اتمنان ہو گئے ہم نہیں ایسے ایسے مطالبات کرنا آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے کتنے مطالبات کی ہے منہ سلوہ نازل ہو رہا تو ان کو دوسری چیزیں چاہیے وہ ہم کو چاہیے تو اس طرح کی مطالبات جو ہیں یہ بھی سوال کی شکل ہے کہ رسول کو مطالبات کے ذریعے سے پریشان کرنا مانگنا سآلہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں پوچھنا بھی آتا ہے اور کسی چیز کو مانگنا بھی آتا ہے اصلاً وہ مانگنا ہی ہوتا ہے اس لئے کہ جواب مانگ پایا آدمی اصلاً وہ مطالبہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں رسول کے باب میں یہ چیز ممنوع ہیں اچھی چیز نہیں ہیں اس لئے آپ نے فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ فَإِذَا مَا نَحَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاشْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُو مِنْهُ مَسْتَطَعَتُو کہ جس چیز سے تمہیں منع کر دوں رک جاؤ اور جس کا حکم دے دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرو یہاں دو باتیں دیکھنے کی ہیں ایک یہ کہ استطاعت کی قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مأمورات میں لگائی ہے جس کا حکم دوں جو کرنے کے لئے کہوں اپنی استطاعت کے مطابق کرو لیکن یہی بات آپ نے منع کیوی چیزوں میں نہیں کہا کہ جس سے منع کروں اپنی استطاعت کے مطابق رکو علماء نے وجہ اس کی یہ ہے کہ حکم جو آپ دیں جو مأمورات ہیں جس کا عمر ہے ایسا کرو اس میں ہر ایک کی استطاعت الگ ہوتی ہے نماز پڑھو وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اصل حکم اللہ کا قیام ہے نماز میں لیکن بیماری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے یا ناؤں میں غرق ہونے کی وجہ سے بہت ممکن ہے ایک انسان کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے جیسا کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تو نے آپ سے پوچھا تھا ان کو بواسیر کی بیماری تھی تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا سل قائما فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَمْبًا امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور بھی محدثی نے اس کو روایت کیا ہے کہا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر یہ نہ کر سکو تو بیٹھ کر اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو لیٹ کر تو اب دیکھیں نماز پڑھنے کی استطاعت الگ الگ لوگوں کی الگ الگ ہوگی بلکہ بعض وقات کسی عمر کی استطاعت کلیتاً انسان میں نہیں ہوگی جیسے آدمی بستر پر پڑھا ہے اور حرکت ہی نہیں کر سکتا ہے پر لیسس اس کو ہوا ہے مال خوب اس کے پاس ہے حج کو نہیں جا سکتا ہے تو جب تک اس حال میں ہے حج اس سے ساقت ہے یا ایک آدمی مالدار ہی نہیں بلکہ فقیر ہے جتنا کماتا ہے خرچ ہو جاتا ہے اس پر زکاة بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں وہ مکلف ہی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت اسلام کی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اور جب غیر مسلم کے سامنے آپ پیش کریں دین کی بات کو وہ یہ بتائیں اس کو کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں احکام میں انسان کے احوال کا اور استطاعت کی پوری ریایت ہے جو نہیں کر سکتا ہے اس کا مکلف ہی نہیں ہے ہر آدمی ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی نظام کو چلانے کے لیے انسانوں کو مختلف استطاعتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے کوئی آدمی کسی چیز میں کم ہے کوئی آدمی بہت انٹیلیجنٹ ہے کوئی سیدھا سادھا ہے مہنتی ہے اگر سب ایکول ہوتے تو کوئی کسی کی بات نہیں مانتا ہے کوئی کسی کے ہاں جواب نہیں کرتا کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے اس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس وہ نہیں ہے تو یہ دنیا میں تفاوت جو اللہ نے رکھا ہے کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ اور چیزیں اللہ نے الگ الگ بانٹی ہیں تو کوئی آدمی اس کو نائنصافی نہ سمجھے اگر سب برابر ہوتے تو یہ مسئیبت ہو جاتی ہے کسی کی گریوی چیز بھی کوئی اٹھا کے نہیں دیتا کیونکہ سب ایکول ہیں سب کے پاس برابر پیسہ سب کے پاس برابر خوبصورتی سب کے پاس برابر صحت سب کے پاس سب انٹیلیجنس سب برابر کوئی کسی کی مانتا نہیں دنیا کی اتنی بھیانک ہو جاتی ہے لیکن ڈیپینڈنسی جو اللہ نے رکھی ہے یہ استطاعت کے کم زیادہ ہونے کا نتیجہ ہے تو یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے کچھ نہ ملنا بھی خیر ہے اس سے دنیا کا نظام چلتا ہے تو ایک چیز جو انفرادی سطح پر شر دکھائی دیتی ہے وہ اجتماعی سطح پر خیر ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوامر کے بارے میں کہا تم اپنی استطاعت کے مطابق کرو جو تم سے ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے کرو اس سے علماء نے اصول لیا کہ انسان کی استطاعت کے بقدر وہ مکلف ہے اس سے زائد اگر کوئی چیز ہے مکلف نہیں لیکن جتنی استطاعت ہے اس کا مکلف ہے جیسے ایک آدمی ہے پانی اس کے پاس ہے تو وضو اور غسل کا مکلف ہے پانی اگر نہیں ہے تو غسل اور وضو سے ساقیت ہوگا اس وقت وہ تیمم کرے گا اس وقت وہ کیا کرے گا تیمم کرے گا لیکن اگر ایسا ہو مثلا ایک آدمی کے سر میں چوٹ لگی ہے اور وہ غسل سر پر سے نہیں کر سکتا ہے تو اب کیا کریں تو ابن ماجہ کی روایت اور شیخ اللہ بانی نے بھی اس سے دلال کرتے بتایا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے مار ڈالا اس کو اس کیلئے اتنا کافی تھا کہ اپنا سر چھوڑ دیں اور باقی بدن پر پانی ڈال دیں غسل کر لیں تو جتنا حصہ جسے زخم ہے سر میں چوٹ ہے اتنا حصہ چھوڑ دیں لیکن باقیہ کا دونہ ساقیت نہیں ہوگا کیونکہ اس کی استطاعت ہے اور اس میں درر کا اندیشہ ہے ایسے کئی حکام اسلام کے ہیں تو جتنا آدمی کر سکتا ہے اتنے کا مکلف ہے قیامت کے دن اسی کا مطالبہ ہوگا کسی کو اللہ نے اندھا بنایا کسی کو بہرہ بنایا کسی کو گنگا بنایا کسی کو اپاہیج بنایا وہ چل نہیں سکتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر اب آدمی اس چیز کو ظلم کے طور پر دیکھے تو جاہل ہے اللہ رب العالمین نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس کا اتنا ہی امتحان ہے یہ نہیں کہ سب کے برابر وہ کچھ نہ کر کے جتنا کر سکتا تھا اتنا کر کے وہ آلہ جنت لے سکتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس نے کوئی حکم توڑا نہیں اگر اس کے لئے مشکلات ہیں تو سہولیات بھی ہیں اگر اس کے لئے مشکلات ہیں تو اس کے لئے سہولتیں بھی ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام کی نعمت ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک دائرہ ہے اس میں وہ کتنی استطاعت رکھتا ہے اس کا اتنا ہی مطالبہ اس سے ہے اتنا کر کے وہ جنت پاسکتا ہے کیونکہ پوری دنیا ایکوال ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس لئے آپ نے فرما کہ میں جس چیز سے اب یہاں سوال پیدا تھا کہ منہیات میں ایسا کیوں نہیں فرما نے کہا منہیات میں کرنا کیا ہے تجھ کو نہیں کرنا ہے تجھ کو میں شراب نہیں پیوں گا جتنا ہو سکے یہ کیا مطلب ہے نہیں پینا ہے تجھ کو جانا ہی نہیں ادھر اٹھانا ہی نہیں جام اس کو حالقت تک تیری استطاعت کا کیا ترکمہ استطاعت کا کیا ہوا نہیں کرنا جتنا ہو سکتا ہے میں بری بات نہیں بولوں گا تو چھپڑ رہنا تیرے بس میں ہے ایسا کوئی نہیں دنیا کوئی آدمی چھپ رہنا میرے بس میں نہیں ہے کوئی بولتا ایسا کہ چھپڑ رہنا میرے اختیار میں نہیں ہے اختیار میں ہیں ایسا تھوڑی نہ کلب ہی نہیں ہے تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے لیکن ہوش احواس میں کیا آدمی چپ نہیں رہ سکتا ہے گناہوں سے تو اس میں استطاعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے کہ ممانعت کی جتنی چیزیں ہیں اس میں ترک ہے بس تو ترک میں تو انرجی کچھ ویسٹ ہی نہیں ہوتی ہے اس میں کپاسٹی کہاں سے آئی ہے لہٰذا اس لئے آپ نے فرمایا جو کرنے کا کام ہے اس میں استطاعت الگ الگ ہوگی جو چھوڑنے کا کام ہے سب چھوڑ سکتے ہیں اس کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو ارتکاب ہی اس کا نہیں کرنا ہے لہٰذا یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں جس سے روک دوں اس سے روک جاؤ اور جس کا حکم دوں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق کرو اللہ تعالیٰ فرماتا لا يکلف اللہ نفساً الا اسعاہ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی استطاعت میں نہ ہو اس آیت کو بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں کیونکہ ترجمہ تکلیف والا آتا تو تکلیف سنتے ہی ہم کو جو ہے دنیا کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے سر دکنا ہاتھ دکنا پاؤں دکنا ٹھوکر لگنا زخم معاشی تنگی تکلیف تو دنیا کی آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتا جو اس کے بس میں نہ ہو تکلیف میرے برداشت کے باہر ہو گئی ہے کینسر کا پیشنٹ ہے ایکسیڈنٹ ہے جلا ہوا پیشنٹ ہے سومالیا وغیرہ ملکوں میں پانی نہیں پینے کے لیے بھوک سے پیاسے لوگ مر رہے ہیں تو یہ تو تکلیف زیادہ ہے نا کہ بھوک سے مر گیا ہے انسان کیا کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے اس کو تو کیا مطلب ہے آیت کا یہ تکلیف شرعی ہے مکلف بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہے کہ یہ کرے اگر نہ کرے تو پکڑ ہوگی وہ مکلف ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قیامت کے دن اس بارے میں محاسبہ ہوگا لا یکلف اللہ نفسا اللہ کسی کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالتا ہے جس کی اس میں طاقت نہ ہو آج طاقت ہے تو آج مکلف ہے ہو سکتا ہے شام تک طاقت نہ ہو تو مکلف نہیں رہے گا تو جیسے ہی انسان کی استطاعت میں فرق آتا ہے اس کی تکلیف شرعی مکلف ہونے میں بھی فرق آ جاتا ہے اسی لئے ایک آدمی مثلا نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا اب وہ بیمار ہے تب یہ تو ہی ٹھیک نہیں تھی لیکن ٹھیک ہے کھڑے ہو کر پڑھ سکتا تھا نماز میں اس کو احساس ہوا کہ میں چکر آکے گر جاؤں گا اگر کھڑا رہا تو اب وہ نماز ہی کی حالت میں قیام میں بیٹھ جائے گا اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیوں قیام اس پر فرض ہے لیکن اب جب اس کو گرنے کا ڈر ہو گیا تو فوراں اب وہ مکلف کھڑے ہونے کا نہیں رہا اب کیا ہے وہ بیٹھ جائے گا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا مثلا ناؤں میں ہیں کھڑے ہوگی پڑھ رہا تھا لیکن ڈر ہوا کہ ناؤں ڈولنا شروع ہوگی توفان آ گیا اب گر جائے گا چھوٹ آ جائے گی وہ فوراں بیٹھ سکتا ہے نماز جاری اسی حال میں رکھ سکتا ہے یہ اتنا بڑا قائدہ شریعت کا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کی استطاعت کے مطابق اس کو عمر کی تعمیل کرنا ہے کتنے احکام اس کے تہات آتے ہیں کہ ایک انسان یعنی لباس اس کے پاس ہے نہیں ہے کتنا لباس ہے کتنا ڈھاپنا ہے اس کو کون سے اس سے زیادہ مقدم کرے گا جتنی تیری طاقت ہے اتنا کر جتنے احکام ہیں اس میں جتنی طاقت تیری ہے اس کے مطابق تو کر تو یہاں مراد یہ ہے کہ تیری استطاعت جتنی ہے اتنا محاسبہ تیرا ہوگا جس چیز کی استطاعت نہیں تھی اس پر محاسبہ بھی نہیں ہوگا جس چیز کی استطاعت نہیں تھی اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اس پر سزا بھی نہیں تو جہاں کپاسٹی نہیں ہے وہاں سزا بھی نہیں ہے وہاں اس سے محاسبہ اس کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَوْتَعْتُم جتنا تم سے ہو سکے پرہیزگاری اپناو پرہیزگاری اختیار کرو اور سنو اور مانو اس آیت سے اور دوسری آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اور علماء نے اس سے بعض منہیات میں بھی ایک قائدہ بیان کیا ہے لیکن وہ فعل نہیں ہے اشتناب ہے اشتناب میں کیا سہولت ہے اس کو بھی سمجھیں مثلا ایک انسان سفر میں ہے یا بعض خاص حالات میں کھانا اس کو نہیں مل رہا ہے اب مردار حرام ہے جو جانور اپنی موت مر جائے وہ حرام ہے شرعی طریقے سے اس کو زباہ نہیں کیا گیا اب یہ آدمی ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا یا بہت ضرر اس کو ہوگا تکلیف اس کو ہو رہی بھوک کی شدت ہے صرف بھوک نہیں لگی ہے ایک دم ایسا ہے کہ اس کو ضرر ہوگا اس سے ایسی حالت میں وہ اس مردار کو بھی کھا سکتا ہے اگرچہ اصل حکم کیا ہے اس کے لیے مردار حرام ہے لیکن اس حالت میں اس ازدراری حالت میں کہ جو مجبور ہو جائے چاہت خواہش اس کی نہ ہو شریعت سے خروج کا ارادہ بھی اس کا نہ ہو تو ایسی حالت میں ایک انسان رغبت والی حالت میں نہیں ہے نہ شریعت کی حدیں پھلانگنے کا اس کا ارادہ ہے بقدر حیات اپنی زندگی کی بقاہ کے لیے کچھ مردار کھا لیتا ہے تبیو گناہگار نہیں ہوگا تبیو گناہگار نہیں ہوگا اس لیے کہ عفم اس سے اٹھا لیا گیا اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا تُرِرْتُمْ إِلَيْهِ اللہ تعالیٰ نے صاف تم کو بتا دیا ہے کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے ہاں مگر وہ چیزیں جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ تصویر بنانا کیا ہے فوٹو بنانا اپنا جائز نہیں ہے کاغذ پر کپڑے پر تصویریں بنانا جائز نہیں ہے لیکن دیوار پر بھی جائز نہیں اس طرح سے اس کو بنانا جائز نہیں ہے لیکن ایک انسان ہے پاسپورٹ اس کو بنانا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا اس کو مجبوراً تصویر بنانی پڑے گی ایسے کئی احکام ہیں جن میں استرار کی حالت میں ایک ممنوع چیز کی بھی گنجائش اس وقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا ارتکاب بھی کرے گا تب بھی اس کے لئے گناہ نہیں رہے گا دونوں میں فرق ہے ایک یہ کہ ایک انسان اس وقت میں مجبور کر دیا جائے خارجی عوامل ایسے ہوں یا داخلی عوامل ایسے ہوں جن کی وجہ سے وہ مجبور ہو جائے کہ ایک انسان ہے مثلاً جا رہا ہے کسی علاقے سے لوگوں نے پکڑ لیا مشرقین نے اور کہا کہ بولو میں اسلام کو نہیں مانتا اسلام اچھا دین نہیں ہے نعوذ باللہ اب اگر یہ نہیں بولتا ہے وہ قتل کر ڈالیں گے یقین ہے کہ مار ڈالیں گے اور اگر بولتا ہے تو غالب گمان ہے مستقبل تو اس کو نہیں مالو لیکن غالب گمان ہے کہ چھوڑ دیں گے تو اس میں رخصت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا جملہ زبان سے بول سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے عظیمت کیا ہے عظیمت یہ کہ نئی بولتا میں مار ڈالو جلا دو کٹو ٹکڑے گرو کچھ بھی بولو نئی بولوں گا میں تو وہ عظیمت ہے لیکن اسلام میں عظیمت والوں کیلئے بھی حکم ہے اور رخصت والوں کی مزاج الگ ہوتے ہیں کہ جو چاہے یہ کہ نہیں مجھ کو عالی درجہ چاہیے اور میں گنجائش کے بہوجود نہیں بولوں گا اس کے لئے واضیمت ہے دوسرا بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھئے مار رہے ہیں مار رہے ہیں چپ نہیں احد کیا کہہ رہے ہیں احد لیکن دوسرے صحابہ ہیں تو ان کو امار ابن عاصر وغیرہ دوسرے صحابہ ہیں ان کو مار رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وعیسی صاحب سے بلواتے ہیں کہ ایسا بلواتے ہیں ہاں لیکن ہمارا دل اس پر راضی نہیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جب پھر سے بلوائیں تب وہی بولنا جیسا ہو جھ کہتے ہیں قرآن میں آیت اللہ نے لازل کی تو بعض ممنوعات کے سلسلے میں بھی ازتراری حالت یہ نہیں کہ آدمی کہے گے اللہ نے منع کر دیا اب بچنا ہی بچنا ہے اس سے تو اب ہماری تنگی ہوگی مشکل ہوگی ایسی حالت میں ہم کیا کریں تو ایسی صورت میں انسان کے لئے مجبوری میں وہاں بھی گنجائش ہے لیکن وہ استطاعت کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے میرے سے جتنا ہوتا میں حرام سے بچوں گا ایسا کہ مطلب میں شراب پیتا ہوں تو آج میں انشاءاللہ تھوڑی پیوں گا پھر کل تھوڑی کم کروں گا پھر تھوڑی کم کرتے کرتے کروں گا بیڑی تمبا کو چھوٹتی نہیں ہے تو دن میں چار پانچ مرتبہ پابندی سے کھاتا ہوں ہر نماز کے بعد تو کیا کروں گا تھوڑا تھوڑا ایک ایک نماز کے بعد کم کرتا جاؤں گا یہ تیری اختیار سے تو کر رہا ہے اس میں یہ تیلے جائز نہیں کہ تو اس طرح سے کر اس میں ترک ہے چھوڑ دینا ہے وَحَلْ أَنْتُمْ مُتَحُون چھوڑ دینا ہے لیکن یہ کہ باہر سے کوئی ایسی مجبوری ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے اس وقت میں اللہ نے جو رخصت رکھی ہے وہ مشروع ہے اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں دونوں میں فرق ہے استرار میں فرق ہے اور استطاعت والے معاملے میں فرق ہے تو یہ چیز جو ہے یاد رکھنے کی ہے تو اس حدیث سے ہم نے اسی سیکھا اور یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ویسا ہی ہے جیسا اللہ کا حکم ہے یعنی قرآن کے حکم میں اور حدیث کے حکم میں ہم تفریق نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن کا حکم بڑا ہے حدیث کا چھوٹا ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے قُلْ عَطِعُ اللَّهَ وَرْرَسُولُ اے نبی آپ کہیں اللہ کی فرما برداری کرو رسول کی فرما برداری کرو فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو جو پیٹ پھیر کے نکل جائیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیت کا انکار کرنی والا اللہ کے حکم کا انکار کرنی والا اور رسول کی حدیث کا اور رسول کی رسول کی حکم کا انکار کرنی والا دونوں برابر ہیں دونوں کافر ہیں تو دونوں میں آپ تفریق کیسے کر رہے ہیں قرآن میں کیا بتایا اللہ کی مانو رسول کی مانو اگر یہ پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ کی نہ مانے تو کافر رسول کی نہ مانے تو گناہگار یہ تفریق اللہ نے کی نہیں چاہے اللہ کا انکار کریں اللہ کی بات کا انکار کریں یا رسول کی بات کا انکار کریں آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے تو دونوں کا جو معاملہ ہے یہ برابر ہے اگرچہ مصدر کے اعتبار سے قرآن اور سنت دو الگ مصدر ہیں لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ دونوں کس کی طرف سے آئے ہیں اللہ کی طرف سے دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعُ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا ہمارے ذمہ ہیں اس قرآن کا جمع کر دینا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ اور اس کا پڑھوانا آپ سے آپ کے سینے میں قرآن کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان مبارک سے اس کا پڑھوانا دینا یہ دونوں ہمارے ذمہ ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعُ قُرْآنَ جب ہم پڑھیں اس کو قرآن کو تو دھیان سے سنیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعُ قُرْآنَ جب ہم پڑھیں تو دھیان سے سنو اس کو اور ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر اس کا بیان اس کی تبیین اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے تو قرآن کا مطن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی توضیح تبیین بھی اللہ کی طرف سے ہے اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ اس کا بیان کر دینا وضاحت کر دینا بیان کے معنی کیا ہے وضاحت کلائرفیکیشن ایکسپلینیشن یہ ہمارے ذمہ اللہ نے کہا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور قرآن کا فہم اور بیان اور توضیح اور تبیین بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے لہذا دونوں کو ماننا ضروری ہے تو آپ نے فرمایا حدیث کیا ہے اس حدیث کو اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں کہ آپ نے فرمایا مَا نَحِتُكُمْ عَنْهُ فَجْتَنِبُو جس سے میں منع کر دوں یہ نہیں کہا اللہ منع کر دے کیا کہا میں منع کروں اس سے رکھو اور جس جس کا حکم دے دوں اس سے جتنی استطاعت ہو تم اس کا احتمال کرو آپ دیکھیں کہ کئی احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں ریشم پہنے کہ نہیں پہنے اس بارے میں سرات سے نہیں ہیں کئی نکاح کی قسمیں ہیں قرآن میں وہ نہیں ہیں ساری تفاصل جو ہے یہ کہاں ہیں تجارت کی کئی قسمیں ہیں سرات سے قرآن میں نہیں ہیں تو جو بھی تفصیلات ہیں وہ کہاں ملیں گے آپ کو حدیث میں اور اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو رسول کو کیوں بھیجتا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو فرشتہ آگے کوپی دے کے چلا جاتا قرآن کی اس کو ماننا پڑے گا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے پڑھو اس کو اور اس کی فرما برداری کرو رسول بھی ضروری ہے تو رسول نے جو بتایا ہے اللہ نے اس کو لازم قرار دیا اس لئے کہا جو رسول کی فرما برداری کریں اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی تو یہاں پر دونوں کا معاملہ برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے حکم کے اعتبار سے رسول اللہ کے بندے ہیں لیکن رسول چونکہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں لہٰذا آپ کی بات آپ کی نہیں ہے کہ آپ بندے کی بات اس کو کر دیں اور اس کو کم تر مقام دیں وہ اللہ ہی کی بات ہے اللہ ہی کا حکم ہے تو پہنچانے والا اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے بات کو دیکھا جاتا ہے کہ بندے ہیں کوئی کہے جیسے منکرین حدیث کرتے ہیں اللہ پڑھا کے رسول پڑھا تو آدمی کہے اللہ پڑھا تو اللہ کی بات بڑی اللہ کی بات بڑی اب دیکھیں گلت جارہاں سے کیونکہ یہاں کیا ہے رسول کی بات تو اللہ ہی کی طرف سے ہے رسول کی بات کہاں سے ہے اللہ کی طرف سے ہے دین کے معاملات میں جو بھی آپ نے کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر کہیں گے جب رسول کی بات سے بڑھ کے اللہ کی بات ہے تو رسول کی بات قرآن سے ٹکرا ہے تو کس کی مانوگے قرآن کی مانوگے تو چھوڑ دو حدیث کو ایسی ہر حدیث کو چھوڑ دو جو قرآن سے ٹکراتی ہے چاہے وہ صحیح ہوں تو اس طرح سے جو لاجک ہے یہ غلط ہے رسول کی بات قرآن کی توضیح ہے قرآن کے عام میں سے خاص کرنا اگر ایسا نہیں کرے گا آدمی گمراہ ہو جائے گا ایسا نہیں کرے گا رسول کی بات چھوڑ کے قرآن کی بات لے گا آدمی گمراہ ہو جائے گا جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُوْحَكُمْ شَطْرَ کہا بس قرآن کافی ہمارے لی ہے ٹھیک ہے لو عمل کرو وَحَيْتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُوْحَكُمْ شَطْرَ جہاں بھی تم ہو اپنا چہرہ مسجدِ حرام کی طرف رکھو بازار میں ہو گھر میں ہو ہر وقت کار رکھنا چہرہ نہیں یہ نماز میں ہے بتاؤ قرآن میں کائیں قرآن سے نکال کے بتا دو کہ بھئی نماز کے بارے میں ہیں وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وہ تو رسول کے لیے ہوا مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے وَحَيْتُ مَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں ہو پکنک میں ہو جہاں پہ ہو مسجد میں ہو کہیں بھی ہو فَوَلُّ وَجُوهَكُمْ شَطْرَ اپنا چہرہ مسجدِ حرام کی طرف کہاں ہیں اس میں نماز کے بارے میں یہ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے نماز کے بارے میں ہیں نہیں چاہینا حدیث لاؤ ہماری حدیث ہمارے پاس واپس چلو آپ قرآن کے اوپر کیسے چلیں گے کتنے احکام ہیں آدمی دیوانہ ہو جائے گا لہذا قرآن کی توضیح کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھنا ضروری ہے آپ کا عمل بھی دیکھنا ضروری ہے یہ بہت اہم حدیث اس کو یاد رکھنا چاہیے آپ نے کیا فرمایا جیسے مثال قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنِ بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتائیے کہ حیض تکلیف دے چیز ہے یا ایک ناپاکی ہے اہذا دونوں اعتبار سے استعمال اور ناپاکی سے چونکہ عذیت پہنچتی ہے فطرت سریمہ کو اس لئے اس کو ازا کہا گیا ہے گندگی کو بھی اہذا کہا جاتا ہے تو یہ تکلیف دینے والی چیز ہے اور یہ گندگی ہے نجاست ہے حیض کا خون ناپاک ہے لیکن حیض پر دوسرے خون کو قیاس کر سکتے نہیں وہ خاص خون ہے وہ نجس ہے لیکن سر سے نکلنے والا ہاتھ سے نکلنے والا خون نجس اس کی دلیل نہیں ہے تو کہا آپ سے حیض کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہیے کہ یہ نجاست ہے فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضُ تو عورتوں سے دور ہو جاؤ حیض کی حالت میں وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْحُرُنُ اور ان کے قریب ہی مت جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اب یہ جو قریب نہیں جانا کا مطلب کیا ہے جیسے غیر مسلمی یا جیسے یہودی عورتوں سے بلکل دور رہتے ہیں قریبی نہیں جا رہے چھوڑے بھی نہیں ان کو تو کیا اس طرح سے عورت گھر کے کونے میں بیٹھے گی یا کسی ایک الگ روم میں بیٹھے گی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا دور اس کے سائے سے بھی دور رہے گا تو قرآن میں تو قرب کے بارے میں تفصیل نہیں ہے لیکن حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے نکاح کے معنی خود جما کے ہوتے ہیں کہا تم بیوی کے ساتھ تمام چیزیں برد سکتے ہو سوائے جما کے محبت کا سلوک اس سے کر سکتے ہو کھانا ونا بنا رہی روٹی ہے ساری چیزیں اس کو چھونا ہے اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے سب چلے گا جما نہیں چلے گا تو اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس قرب کے معنی کیا ہے اسی لئے حدیث آئیشہ اب دیکھیں کہ وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آئیشہ فرماتی ہے کہ میں حیث کی حالت میں ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے وہاں صرف انصیت کا معاملہ نہیں ہے وہ تو ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر شوہر کو کرنا بھی چاہیے صرف دل میں نہیں واقعی اظہار بھی اس کا کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اپنی بیوی کے گود میں رکھ کے قرآن پڑھتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی نجاست کا معاملہ نہیں ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس کی گود میں سر رکھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتائشہ فرماتی میں ہڈی چوز کے دیتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے میں نے کھایا ہے وہیں آپ اپنا اپنے ہونٹ اپنا مو رکھ کے وہیں سے چوزتے تھے ہڈی مرپینے کا برطن اس سے پانی پیتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی جہاں سے میں نے پیا ہے آپ وہیں سے پیتے کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا بتا رہے ہیں امت کو کہ دیکھو یہ نجاست نہیں اس کا لعاب ناپاک نہیں اگرچہ یہ حید کی حالت میں ہے اور محبت کا اظہار وہ اپنی جگہ ہیں کیونکہ آپ کا مقام صرف شوہر کا نہیں تھا آپ کا مقام شوہر اور امت کے لئے اسوا دونوں کا تھا اور آپ نے بہترین طور پر اس کو جمع کیا اور حتائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت آپ کے بعد پچاس سال تک زندہ رہی ہیں حتائشہ رضی اللہ علیہ وسلم ان کی اس عمر میں نکاح ہونے میں یہ مصدحت بھی ہے کہ امت کو آدھی سنچوری تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات گھریل و زندگی کا مکمل ڈیٹا مل سکے ایک شخص زندہ شخص گواہ باقی رہے جو قریب ترین شخصیت ہے رسول کی جس کی گود میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے آدمی بعض وقت ایک ہی انگل سے ایک چیز کو دیکھتا ہے تو سڑاوہ دماغ ہوتا ہے سڑی باتیں دماغ میں آتی ہیں لیکن آدمی اگر صحیح طریقے سے چیزوں کو دیکھے بہت ساری چیزیں اس پر واضح ہوتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کے بعد باقی رہناتنے سالوں یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب ان کی عمر کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو اور امت کو دی یاد داشت ایسی زبردست ایسی زہین عورت تو آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں بھی آپ کو ملے گا قریب مت جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے قرب اختیار کر رہے ہیں اس کے حالت میں اس سے معلوم پڑتا ہے کہ قرآن کے آیت میں جو قرب ہے اس سے مراجمہ ہیں ورنہ اتنے قریب کہ اعتقاف کی حالت میں ہیں بیوی حیث سے ہیں آپ اپنے کمرے سے اپنے دروازی سے سر اپنا اپنے کمرے میں کر رہے ہیں اور عطائشہ غسل دے رہی ہیں اور کنگی کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صورت آپ خود نہیں کر سکتے ہیں کوئی آدمی الٹا بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی سر بھی نہیں دھورے نعوذ باللہ بیوی سے اتنی خدمت لے رہے ہیں اسی لئے تو شوہر اتنے ظالم ہوتے ہیں نعوذ باللہ یہ امت کو دکھانے کے لیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بیوی شوہر کا اتنا قریبی تعلق ہے خوشی خوشی حضائشہ کبھی شکایت کی ہیں خوشی خوشی کی ہیں بعض مستشلقین کو بعد میں تکلیف بعض لوگوں کو مسلمان عورتوں کی مسلمان عورتوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہیں کیا ایسا کر رہے ہیں وہ تو شکایت نہیں کر رہے ہیں حضائشہ نے شکایت نہیں کی کہ میرا نکاح اتنا جلدی کیوں کیا بلکہ ایک مرتبہ آپ نے ناراض ہو کے بیویوں سے علاہدہ ہو گئے رونا دھونا شروع ہو گیا وہاں پہ اور اختیار دیا چاہے تو تم جو معلومتہ لے کے الگ ہو جاؤں یا رسول کو چھنو کیا چھنا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھنا تو وہ تو خوش ہیں یہ پریشان ہیں اتنے نکاح کیوں کی ہے تو یہ جو مسئیبت ہے یہ لوگوں کی مسئیبتیں مستشلقین کی اور غیر مسلموں کی زیادہ ہمدار دعوتوں کے ہیں کچھ معاملات میں ہیں بہرحال تو یہاں پر آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا ایسا تاکہ امت کو معلوم پڑھیں شریعت کے احکام ان کے سامنے آئے تو یہ پوری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے بہت اہم ہے اور اس میں اصل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو ماننا چاہیے اور آپ کی ممانعات کو اسے بچنا چاہیے اور بے جا سوالات پوچھنے سے بھی اس میں احتراز سکھایا گیا ہے آگے بھی اس بارے میں بات آئے گی کہ آدمی بے فائدہ چیزیں جو اس کے مطلب کی نہیں ہیں ایسے سوالات پوچھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا وہ کون سے پیڑ کی لگڑی تھی کیا ضرورت ہے اس کی تجھ کو کیا کرے گا کیا اسے جنت میں جائے گا معلوم ہوگا تو اصحاب کحف کے کتے کا نام کیا تھا کیا کرے گا تو کیا کرے گا مطلب ضرورت ہے اس کی اس کے کتے کا نام اگر نہیں معلوم پڑا تو اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتا مطلب کیا ہے کچھ معاملہ رکھا ہوا ہے کچھ لیکن بعض اوقات لوگ ایسے سوالات کے چیمپئین ہوتے ہیں بلکہ بعض کسی دور کی کسی ردی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں کسی جھوٹی بات کو پڑھ لیتے ہیں اور ہر مولوی پہ اس کو ٹرائے کرتے ہیں ہر عالم کے اوپر ٹرائے کرتے ہیں اور جب عالم ہوتا ہے ہم تو کبھی پڑے نہیں دیکھو ہم نے پڑے اس کو اتنے بڑے علامہ ہیں لیکن انہوں نے اس کو پڑھا نہیں لیکن ہم نے اس کو پڑھا اس کو اس تنجے کے آداب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ صفائی دائیں ہاتھ سے کرے گے بائیں ہاتھ سے جو معلوم ہونے کی چیزیں ہیں وہ تو اس کو معلوم نہیں ہے لیکن جو ضروری نہیں ہے دین میں بلکہ غیر ضروری ہے اس کے پیچھے اس آدمی پڑھ جاتا ہے تو یہ کسرت یہ سوال جو ہے بے فائدہ سوالات پوچھنا یہ بھی ایک مسئیبت ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سوالات پوچھ پوچھ کے آدمی کی مزاج میں بس باتیں کرنے کا مزاج بن جاتا ہے عمل کا مزاج نہیں رہتا ہے اسی لئے بہت سارے لوگ جو سوالات کے ماہر ہوتے ہیں وہ عمل کے ماہر نہیں ہوتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی مسئیبت یہ تھی کہ انہوں نے علمی تحقیق پوچھنا باریک میں بال کی کھال اتارنا اس کے تو ماہر تھے لیکن عمل کے اعتبار سے کورے تھے عمل کے اعتبار سے کورے اس کو ناپسند کیا گیا ہے کہ تم سوالات پوچھنے کے تو ماہر ہو نبی سے لیکن عملی طریقے میں تم نبی سے اختلاف کر رہے تمہاری زندگی الگ ہے تمہاری زندگی میں کیا ہے تعمیل نہیں ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالو کھو دو کورے دور سوال پر سوال سوال پر سوال پوچھو علماء سے باز وقت لوگ پوچھتے ہیں باریک باریک سوالات علماء سے پوچھیں گے لیکن عمل نہیں عمل کا نام نہیں ہے تو یہ بھی چیز جو ہے دین میں غیر محمود ہے تو یہ جو پوری حدیث ہے یہ اصل ہے تعمیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی تعمیل زندگی میں ہونا چاہیے اپنی استطاعت کے بخدر چلے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر دس اور یہ بھی بہت اہم حدیث ہے حلال کمائی اور قبولیت دعا یا قبولیت عامل نبی هریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل إلا طیبا وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناكم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیه الى السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغضی بالحرام فأنا يستجاب لذالک رواہ مسلم بہت سخت حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے روایتیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے اللہ پاک ہے اور پاک ہی صدقہ پاک ہی عمل کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا لہذا اللہ تعالی نے فرمایا اے رسولوں طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عامال کرو اور اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والوں طیبات میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی ہے پاک تیزیں جو بطور رزق ہم نے تم کو عطا کی ہیں انہی میں سے کھاؤ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو ایک لمبے سفر پر ہے بال بکھ رہے ہیں غبار آلود ہے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں اور کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب لیکن حال اس کا یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام ہی پر وہ پروان چڑھا ہے حرام ہی سے وہ غزہ پا کر پروان چڑھا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کی اس کی دعا کیسے قبول ہوگی امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے یہ حدیث اصل ہے حرام سے اجتناب میں اور حرام کے اعمال پر برے اثر کے باب میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آپ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ طَيِّبَ طیب پاک اور عمدہ کو کہا جاتا ہے حدیث میں آیا اِنَّ اللَّهَ جَمِيل اللہ جمیل ہے اِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ اللہ مُحْسِن ہے احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ بے عیب ہے جیسے قدوس اللہ کے ناموں میں سے الملک القدوس اللہ تعالیٰ کیا ہے قدوس ہے پاک ہے ہر برائی سے ہر عیب سے گندگی کمزوری ظلم ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ قدوس ہے اِنَّ اللَّهَ طَيِّبَ اللہ تعالیٰ طیب ہے طیب پاک ہے لا يقبل الا طیبہ وہ طیب ہی کو قبول کرتا ہے آدمی چاہے عمل ہو یا صدقہ ہو مال ہو اللہ تعالیٰ طیب ہی کو قبول کرتا ہے وہ طیب کلمات کو قبول کرتا ہے اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبَ اللہ ہی کی طرف اوپر چڑھتے ہیں اوپر جاتے ہیں پاک کلمات وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اور نیک عمل ان کو اور اوپر کرتا ہے اوپر چڑھاتا ہے اللہ کیاں پاک کلمات ایمان کا اقرار سچی بات خیر کی باتیں دعوت ذکر تلاوت طیبات کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے ایمان کی اقرار کو اللہ پسند کرتا ہے کفر کی بات کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے معصیت کی بات کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے دلوں کے احوال میں سے بھی ایمان اور یقین اور توقل خشیت خشو محبت اللہ کے ساتھ ہو ان کو اللہ قبول کرتا ہے لیکن نفاق کفر عناد زد شک اور اسی طرح سے وہ ساری خرافات حسد اور بغض اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں فی قلوبہ مرض یہ امراض دلوں کی احوال اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے قبول نہیں کرتا ہے لیکن دل کے دل کی خیر کو اللہ قبول کرتا ہے جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولیکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو تمہارے اعمال کو دل پاک ہونا چاہیے دل میں گندگی نہیں ہونا چاہیے اسی لئے اللہ نے کیا فرمایا یوم لا ينفع مالون ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم قیامت کے دن مال اولاد فائدہ نہیں دے گی ہاں مگر یہ کہ انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس ہے لا يقبل الا طیبہ وہ قلب سلیم کو قبول کرتا ہے زبان سے خیر کے کلمات اعمال میں سے خیر والے اعمال ایسا عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص والا ہو اور اس میں اتباع ہو جو عمل اخلاص والا نہیں کیا ہوگا رد شرک والے کا عمل رد خبیص ہے کیوں اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس مشرکون کیا ہیں نجس ہیں وہ خبیص ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے اس کا عمل بھی مقبول نہیں لیکن طیب کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اعمال میں سے بھی اللہ تعالیٰ طیب قبول کرتا ہے صدقات میں سے بھی اللہ تعالیٰ طیب کو قبول کرتا ہے لا تقبل صلات بغیر طہور ولا صدقت من غلول مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز قبول نہیں ہوتی ہے بے وضو اور صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے خیانت کے مال میں سے غلول مال غنیمت میں سے چوری کر لینا اجازت سے قبل اٹھا لینا تو اللہ تعالیٰ ایسا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے کہ جو چوری کا ہو کہ چوری سے آدمی چوری کر رہا ہیں اور لوگوں میں بانٹ رہا ہیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے تو ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اقاعد میں سے طیب کو قبول کرتا ہے اقوال میں سے طیب کو قبول کرتا ہے افعال و اعمال میں سے طیب کو قبول کرتا ہے اموال میں سے طیب کو قبول کرتا ہے التحیات للہ والصلاوات والطیبات اللہ کیلئے ہیں طیبات خبیص اللہ کیلئے نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہو مردود ہے وہ جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں رد ہو جائے گا اللہ کی شریعت میں سے جو نہ ہو خبیص اللہ رد کر دے گا اللہ کیلئے شرکی عمل اگر تُو نے شرکیا تیرے عمل برباد کر دیا جائے گا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا قیامت کی دن ان کے عامال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے تو اس کو بکھری بھی دھول بنا کے اڑا دیں گے مشرکین کے عامال اہلِ بدعت کے عامال جس میں بدعت آؤ اور مشرکین کے سارے عامال اللہ برباد کر دے گا قبول نہیں کرتا اللہ طیب نہیں ہو اس سے اپنے عامال کو اچھا بنانا چاہیے اِنَّ اللَّهَ مُحْسِنُ فَأَحْسِنُوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ محسن ہے وہ بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے احسان کرتا ہے تم بھی احسان کرو تم بھی اپنے عامال کو اچھے سے کرو تو یہ جو چیزیں احسان آگے حدیث آئے گی اس پر انشاءاللہ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے طیب کو ایک اور بات قرآن کی آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے کیونکہ حدیث کا اس آیت سے ایک ربط ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمائے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے علماء نے کہا تفسیر اس میں یہ ہے ایک ہے قبول رضا ایک ہے قبول جزا یا اجزا اللہ تعالیٰ عمل سے جیسے حدیث میں آپ نے سنا کہ ایک آدمی اگر شراب پیتا ہے چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ایک آدمی بداتی ہے لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنُهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا اللہ اس سے نفل فرض کچھ قبول نہیں کرے گا تو علماء نے یہاں پر کہا کہ یہ جو قبول ہے یہ قبول رضا کے اعتبار سے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کو اپنی نماز دہرانی پڑھیں گی نماز پڑھے گا فریضہ اس سے ساقت ہوگا فریضہ ادا ہوگیا اجزا ہے اس میں لیکن اس میں رضا اللہ کی نہیں ہے کہ ایسا ہے جو برا ہے ٹھیک ہے فرض تُو نے ادا کر دیا اللہ خوش نہیں تجھ سے اور بعض علماء نے کہا اس سے عامال کا کفارہ نہیں ہوگا عامال کی تضعیف نہیں ہوگی قبول نہیں کرنا علماء نے کہا دو اعتبار سے ایک تو یہ کہ اس سے ادایی نہ ہو کہ آدمی نماز پڑھ رہا نماز ادایی نہیں ہو رہی اگر ادا نہ ہو تو دہرانی پڑھے گی جیسے بے عوض نماز پڑھ لیا دہرانی پڑھے گی یہ مراد نہیں ہے کہا ادا تو ہو گئی فریضہ ساقت ہو گیا اس سے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ایک دو اس کے اس ان نیکیوں سے کفارہ نہیں ہوگا ان الحسنات یدھبنا سیئیات نیکیاں گناہوں کو ان کا کفارہ کرتی ہیں ان تجتنبو ما کبائرہ ما تنہاؤن عنہ نکفر عنکم سیئیاتی کو بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچو گے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ہم کفارہ کر دیں گے تو کفارہ اس کا نہیں ہو رہا ہے کیوں گناہوں سے نہیں بچ رہے کبائر سے نہیں بچ رہے تو کفارہ نہیں ہوگا یا اعمال کی تضعیف نہیں ہوگی ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے الحسنت بی عشر امثالیہ الہ سبع مئت ضعف الہ اضعاف کتیرہ نیکی دس گناہ سواب ملتا ہے دس گناہ سے سات سو گناہ تک بلکہ اس سے اور کئی گناہ یہ جو تضعیف ہے اللہ کی رضا کی وجہ سے ہے تو جو آدمی اس طرح سے کوئی کام کرتا ہے جس کے لئے عدم قبولیت کا ذکر ہے تو اس کے لئے وہ تضعیف نہیں ہوتی ہے جیتنا ہے وہ تنائی ہو گیا تیر آدھا ہو گیا آدھا وہ ایک کا ایک خرص تضعیف کئی گناہ نہیں ہوتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مر جائے گا آدمی ایسا ہوگا تو پریشان ہو جائے گا آخرت میں تو کہا اللہ قبول کرتا ہے متقین سے یہ قبول رضا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اس کا کفارہ کرتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے یہ متقین کے لئے ہے لیکن جو گناہوں میں پڑھا ہوا ہیں اللہ راضی نہیں رہتا تو گناہوں سے بچنے کی بات یہاں پر ہے تو اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ ایک انسان کا حرام کا ارتکاب کھانے پینے لباس میں اس کے عامال کو برباد کرتا ہے خصوصا اس کی دعا کو برباد کرتا ہے اس حدیث سے بعض علماء نے صدلال کیا ہے کہ نہ صرف دعا بلکہ ساری نیکیوں پر اس کا اثر پڑتا ہے ابن رجب وغیرہ نے یا اسی طرح سے آپ ابن الملقین وغیرہ کو دیکھیں شروعات میں انہوں نے ذکر کیا ہے ساری نیکیوں پر اثر پڑتا ہے ساری نیکیاں خراب ہوتی اس سے تو آدمی کو چاہیے کہ حرام کھانے پینے سے بچے ہیں وہ اندر جا کے انسان کے عامال کو بگاڑتا ہے کیونکہ اسی غزہ سے قوت بن رہی ہے اور اس سے عمل کر رہا ہے نئی قبول اللہ راضی نہیں رہے گا اس سے اس لئے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی وسوسوں میں پڑھیں خامخا کے شکشو بات کریں لیکن آدمی احتیاط کریں حلال کمائیں کہا ان اللہ طیب لا یقبلو الا طیبہ اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من تصدق بیعدل تمرت من کسب طیب جو صدقہ کریں خجور کے بقدر خجور جتنی کوئی چیز ہو بیعین ہی خجور ہو اتنا صدقہ کریں من کسب طیب حلال کمائیں کے ذریعے سے ہو جو اس نے حلال کمائیں سے حاصل کیا ہو اور آپ نے درمیان میں بات کٹ کے کہا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيبِ یاد رکھو اللہ طیب ہی کو قبول کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِ تو جب حلال کمائیں سے آدمی صدقہ کرتا ہے چاہے تھوڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبِهِ اور پھر اس صدقے کو لے کر جو خجور کے بقدر ہو اسے اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے بڑھاتا ہے يُرَبِّهَا اس کو بڑھاتا ہے كَمَا يُرَبِّ أَحَدُكُمْ فُلُوَهُ جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پروان چڑھاتا اس کو بڑھا کرتا ہے حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ یہاں تک کہ وہ خجور کے بقدر چیز تھی وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اس کا فضل ہے عادل تو یہ ہونا چاہیے جتنا ہے اتنا ہی لیکن اللہ کیا کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ خجور جیسی نیکی اتنا سا عمل پہاڑ جتنا بڑا اللہ کر کے قیامت کے دن اس کو اس کا عجر لوٹائے گا لیکن کب وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبِ اللہ الطَّيِّبِ ہی قبول کرتا ہے حرام قبول کرتا ہے نہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کے لئے جائز نہیں کہ حرام اگر مال اس کے پاس کہیں سے آ گیا ہو تو اس کو دیتے وقت میں ثواب کی نیت کرے ایک انسان کے پاس مسئلہ نہ مجبوری ہے بینک میں پیسہ رکھا اب اس پہ سود آیا نہیں بچ پایا اس سے تو وہ جو سود اس کے پاس آیا ہے اگر وہ کہیں دیتا ہے تو اس پر ثواب کی نیت جائز نہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہ صدقہ شمار نہیں ہوگا یہ نجات ہے جیسے آدم بلکل اپنی باق آنے کے لئے جاتا ہے بج گیا آزاد ہو گیا یہ کوئی خیر کی چیز نہیں کہ ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے اور اس پر ثواب کی نیت کریں نہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ نجات پانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے صدقے کرنے میں نہیں آئے گا یہ اور بات ہے کہ غریب اور مسکین اور پریشان حال کی ہمدردی کرنے کا ثواب اس کو الگ نہیں لے گا لیکن یہ صدقہ نہیں ہے اس پر صدقے کی نیت کرنا جائز نہیں ہے تو وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبُ اور اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا تو پہلی بات یہاں معلوم یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ طیب قبول کرتا ہے اقوال و اعمال میں سے چاہے وہ ظاہروں یا باطنی ہوں دوسری بات آپ نے یہاں پر ذکر کی حدیث میں وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرْتَعَلَىٰ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو اسی بات کا حکم دیا جو رسولوں کو دیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کسی کا استثناء نہیں ہے اور یہ اتنا عظیم و شان حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل رسولوں کو دیا اللہ تعالیٰ نے مستقلاً ایمان والوں کو دیا کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے رسولوں کو بھی خاص طور سے حکم دیا گیا اس بات کا حلال کھاؤ یہاں پر یاد رکھیں کہ طیب کے اعتبار سے یا حلال کے اعتبار سے دو باتیں ہیں ایک چیز فی نفسی ہی حرام ہو جیسے خنزیر کا گوشت کتے کا گوشت اس کا کھانا جائز ہے نہیں مردار نہیں کھا سکتے فی نفسی ہی حرام ہے وہ برا ہوا گوشت ہے جانور کا گوشت ہے حرام ہے لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز حلال ہے لیکن کسب حرام ہے بکری ہے گاہوں میں گیا دیکھا کسی کی ہے چوری کر کلایا زبا کر کے مہمانوں کو کلا دیا تو بکری فی نفسی کیا ہے حلال ہے زبا بھی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے گیا تو زبا کا طریقہ بھی کیا ہے حلال بکری اسلام میں کھانا اس کا گوشت حلال زبا کرنے سے وہ حلال ہوئی یعنی اس سے گوشت اس کا حرام تو نہیں رہا لیکن جس طریقے سے اس نے کیا وہ کیا تھا چوری تو چوری کا مال کیا ہے حرام ہے تو کبھی فی نفسی ہی چیز حرام ہوتی ہے اور کبھی وہ حلال ہوتی لیکن کسب کا طریقہ کیا ہوتا ہے حرام یہ دونوں چیز اس میں آتی ہیں چاہے وہ فی نفسی حرام ہو تو کوئی خنزیر کھانے کا عادی ہو یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں کھاتا ہو شراب پیتا ہو وہ کھانے پینے میں آ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے حرام جا رہا ہے تو فی نفسی حرام چیز وہ استعمال کر رہا ہے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ چیز تو حلال ہیں تجارت کر رہا ہے لیکن تجارت میں لوگوں کی چوری کر کے مال حاصل کر رہا ہے خیانت سے مال حاصل کر رہا ہے یا ظلمن غصب کر کے چیزیں حاصل کر رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے پی رہا استعمال کر رہا ہے تو یہ چیز کیا ہے یہ حرام ہے تو دونوں صورتوں میں یہ حدیث اس پر لاغو ہوتی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو وہی ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا رسولوں کو کیا حکم دیا آپ نے قرآن کی آیات بطور استدلال پیش کی اس میں اصل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود دلیل دے کر بات کرتے تھے اگرچہ آت کی بات خود دلیل ہے لیکن آپ قرآن کی آیات سے استدلال کرتے تھے اپنی بات کی تأیید میں قرآن کی آیات پیش کرتے تھے فقال تعالیٰ یا ایوہ الرسول قولو من طیبات وعمل صالح اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب کر کے کہا اے رسولو طیبات میں سکھاؤ من کہا اس لیے کہ سارے طیبات کھانا ضروری نہیں ہے وہ نے آدمی کہا اگر کہے کہ سارے طیبات کھاؤ تو آدمی امکان اور کراہت دونوں کے حالات میں پریشان ہو جائے گا پوری دنیا گھوم کے جتنی طیباتیں سب کھا کے اس کو مرنا پڑے گا بھائی موت آگئی کبھی طیبات کھانے سے پر تو مشکل ہو جائے گی سب کھانا ہے مجھ کو تو امکان ہے اس کے لیے استطاعت نہیں ہے اس کے اندر وہ مکلف ہو جائے گا کہ بازار میں جتنا ہے روزانہ یا مہینے میں یا زندگی میں کم سے کم ایک بار سب کھا لے اس کا مکلف وہ نہیں ہے من طیبات تبعیز کے لیے ہے باز طیبات میں سے ہی کھاؤ لیمٹ بتا دی لیکن اس کو شامل نہیں ہے اس کو حد بندی بتا دی لیکن یہ کہا پورے طیبات کھاؤ تو ایک آدمی اگر کریلا نہ کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی کوئی حلال چیز ہے لیکن نہیں کھاتا ہے تو ضروری نہیں مسلمانے تو کھا اللہ نے جس کو حلال کیا کھانا پڑے گا تجھ کو ضروری نہیں ہے کسی کو گوشت سے کراہت ہوتی ہے اعتقادن اگر وہ نہیں کھا رہا ہے تو گناہگار ہوگا کہ یہ برا ہے اس میں یعنی کوئی دینی خرابی ہے ایسا تو پھر یہ گناہگار ہوگا اس طرح کی کوئی چیز نہیں اس میں لیکن ایک آدمی دکٹر نے کسی خاص یہ شگر سے منع کر دیا اس کو اب کہیں نہیں شکر حلال ہے تو کسی آپ اس سے بچ رہیں مزیر ہے اس کے لئے وہ بچ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس لئے من جو ہے اللہ نے یہاں کیا کہا من الطیبات طیبات میں سے ایک کھاؤ طیبات کے باہر مت جاؤ سب کھانا ضروری نہیں لیکن انہی میں سے کھانا ضروری ہے اور کبھی کوئی چیز ایسی اسے تکراہت ہو انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضب کھایا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کراہت تھی خرگوش کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آپ نے بتایا اس کو حیض آتا ہے آپ نے کہا تو آپ نے پسند نہیں کیا اس کو کھانا صحابہ پکڑتے تھے پکڑ پکڑ کے کھایا انہوں نے اس کو یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھی پیاز نہیں کھاتے تھے کیوں اس لئے کہ اس میں بدبوح ہوتی اور آپ پسند نہیں کرتے تھے آپ نے فرما ایک ایسا پودا ہے کہ مجھے اس کی بو پسند نہیں تو کہا کہ طیبات میں سکھاؤ اور نیک عمال کرو نیک عمال کرو تو یہاں پر طیبات اور نیک عمال کو جھوڑا اسی طرح سے ایمان والوں کیلئے کہا یا ایواللذین آمنو قولو من طیبات ما رزقناکم طیبات میں سکھاؤ جو بطور رزق ہم نے تم کو دی ہے تو یہاں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا طیبات میں سکھاؤ طیبات میں سکھاؤ طیبات میں سکھاؤ اور نیک عمال کرو اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسان کی غزہ کا اس کے عمال پر اثر پڑتا ہے اگر اس کی غزہ طیب ہے زندگی سے صادر ہونے والے عمال صالح ہوں گے لیکن مطعم اور مشرب اس کا بگڑتا ہے عمال بھی بگڑیں گے اور اس کے عمال مقبول نہیں ہوں گے تو انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے عمال کی اصلاح کریں تو اپنے مطعم اور مشرب اور ملبس کی ریایت کریں کہ دیکھیں اس میں حرام تو نہیں ہے پھر آپ نے بتایا کہ یہ معاملہ کتنا سیریس ہے ثُمَّذَكَرَ الرَّجُل يُطِيلُ السَّفَرُ اب دیکھیں کئی چیزیں یہاں پر بیان کیے ہیں آپ نے ذکر کیا ایک آدمی کو ایک آدمی کا تذکرہ کیا نمبر ایک کتنی چیزیں بیان کی اس میں دیکھیں يُطِيلُ السَّفَرُ نمبر ایک کیا ہے لمبے سفر پر ہے نمبر دو أَشْعَتَ أَغْبَرُ بکھرِ بال غبار میں اٹا ہوا جس کو ہم کہیں گے برے حال میں ہے تین يَمُدُّ يَدَيْهِ الَسَّمَا اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کہ اللہ سے مانگ رہا ہے چار یارب یارب اللہ کے نام رب سے جو تربیت کرنے والا ہے رزق دینے والا پروان چڑھانے والا ربہ بڑھنے کو کہتے ہیں اسی پر سے ربہ ہے اسی پر سے ربہ ہے پروان چڑھانا بڑھا کرنا اونچا کرنا تو رب رب پکار رہا ہے تقرار ہے اللہ کے اسم کی اللہ کے نام سے پکار کے مانگ رہا ہے لیکن آپ نے کیا فرمایا وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ کھانا حرام پینا حرام پہنا حرام لباس حرام وَغُدِيَ بِالْحَرَامُ حرام ہی پر وہ پلا ہے فَأَنَّا يُستَجَابُ لِذَالِكُ کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کی اس سے معلوم ہوا یہ کیوں ذکر کیا علماء نے کہا یہاں پر کہ کئی چیزیں ایسی اس میں ذکر کی جس سے دعا قبول ہوتی ہے نمبر ایک اطالت السفر یقیل السفر لمبے سفر پر ہے چھوٹا بھی سفر ہو تو دعا قبول ہوتی ہے وہ تو لمبے سفر پر ہے حدیث میں کیا ہے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد علی ولدی اور بعض دعوات میں لی ولدی بھی ہے ودعوت المسافر ودعوت المظلوم تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں لا شک فیہن نمبر ایک باپ کی دعا بیٹے پر بیٹے کے خلاف یعنی جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں علی خلاف کیلئے آئے گا لے کی حق میں آئے گا دعوت الوالد لی ولدی ایسی بھی حدیث آئی ہے باپ اپنی اولاد کے لئے دعا کریں یا اس کو بد دعا دے دونوں قبول ہوتی ہیں اس لئے ان کا دل دکھانا نہیں چاہیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لینا چاہیے آپ کی کوشش سے بہتر ان کی دعا ہے دعوت الوالد علی ولدی ودعوت المسافر اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے ودعوت المظلوم اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس حدیث کو امام احمد ابوداو ترمیدی نے روایت کیا ہے معلوم ہوا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے یہ تو عام مسافر نہیں ہے یو طیل السفر لمبے سفر پر ہے نمبر دو اتبذل فی اللباس والحیعہ برے حال میں پراغندہ حال ہے بکھرے بال غبار میں اٹا ہوا ہے برے حال میں انسان ہے ایسے حال میں دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اشعف مدفوع بالعبواب لو اقسم علاللہ لعبرہ بعض یہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بکھرے بال ہیں اور دروازوں سے انہیں دھدکارہ جاتا ہے لیکن اللہ پر قسم کھا کے کچھ کہہ دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے یعنی برے حال میں کوئی ان کو پہچان رہا نہیں ہے سیدھے سادھے لوگ بچارے غریب آدمی ہیں کسی کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں لیکن اس کی اخلاص کی وجہ سے اس کی تقوی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا ایسا مقام ہے کہ اس کے ظاہر کو دیکھے لوگ تو دھوکہ کھا رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتا ہے لوگ ظاہر یہ حال کو دیکھتے ہیں اللہ باطن کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا اتنا اچھا مقام ہے اونچا مقام ہے کہ اگر وہ قسم کھا کے بول دے ایسا ہی ہوگا تو ایسی ہوگا اللہ اس کی بات کی لاج رکھے گا تو اللہ رب العالم اس کی قسم کو پورا کرے گا تو آپ دیکھیں بکھرے بال مدفوع بالابواب دروازوں سے دھکے دے کہ جاؤ بھئی یہاں سے کام ہمارے گھر پہ آئے تو اس کو اپنی دعوت میں کوئی بھلاتا نہیں ہے آئے تو پسند نہیں کرتا ہے پھڑے پرانے کپڑے پدودار کپڑے ہیں غریب آدمی ہیں تو اللہ کیاں اس کی اتنی قدر ہیں کہ اگر وہ قسم کھا کے کچھ بول دے اللہ کی قسم کھا کے کچھ بول دے تو اللہ اس کی بات کو باقی رکھے گا جھوٹا نہیں بنائے گا اس کو تو یہ بھی جو ہے اس کی بات قبول کر کے وہی کرنا جو وہ بول رہا ہے جو مانگ رہا ہے وہی دینا دعا کی قبولیت ہے یہ مسلم کی روایت ہے تین آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہاتھوں کا اٹھانا دعا کی قبولیت کی علامہ یعنی اسباب میں سے ہے کہا ان اللہ تعالی حیی کریم اللہ تعالی بڑا حیاء والا اور بہت سخی ہے کریم ہے یستحی اذا رفع الرجل الیہی یدیہی ان یردہما صفران خائبتین اللہ تعالی اس بات سے حیاء کرتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کے اس سے کچھ مانگے تو ان دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے اللہ حیاء کرتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانا اللہ کے لئے حیاء والا معاملہ ہے تو اس کو دیتا ہے اللہ دعا قبول ہوتی ہے مسلمت احمد ابودعوت ترمیدی بن ماجہ حاکم چار گیڑی گڑا کے مانگنا رب کے نام سے مانگنا قرآن میں آپ دیکھیں عام طور سے دعائیں کس نام سے ہیں ربنا ربی عام طور سے دعائیں بہت کم ہیں جس میں اللہمہ کا لفظ ملے گا آپ کو قل اللہمہ مالک الملک اللہ تعالی فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُم تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ اللہ نے فرما وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَادْعُوهُ بِهَا اللہ کے اچھے اچھے نام بہت سے تو تم ان ناموں سے اللہ کو پکارو اللہ نے اللہ کے ناموں سے پکارنے کے لئے کہا اور کہا تم پکاروگے اللہ کو رب کو تو اللہ دعا قبول کرے گا اَسْتَجِبْ لَكُم تم رب کو پکارو رب تمہاری سنے گا وہ عدہ ہے اللہ کا تو یہ چار باتیں بیان کی لیکن چاروں باتیں ہیں سفر لمبا سفر بکھرے بال پراغندہ حال پھر آدمی یعنی دونوں ہاتھ اٹھا رہا ہے اور رب رب تکرار دعا میں ہے اس کے اللہ کے نام سے پکار کے دعا کر رہا ہے لیکن کیا ہے کھانا حرام وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ کھانا پینا لباس سب جو ہے کیا ہے حرام ہے حرام کی چپل بھی پہنے کا تو دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی ملبس میں آتا ہے حرام کی انگوٹھی بھی بنا کے پہنے سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے یہ بھی حرام ہے ملبس حرام ہے اس کا دولے کو کیا چاہیے اتنا طولہ ہاں انگوٹھی سونے کی عبداللے کو دولن والے پہنا رہے ہیں پہن کے گھوم رہا ہے کہاں سے قبول ہوگی دعا تو یہ حرام کھانا حرام پینا حرام پہننا وَغُدِيَ بِالْحَرَامُ حرام ہی پہ پلائے وہ معمول ہے ایک آتھ دن کی بات نہیں ہے ایسا آدمی کے حرام اس کا معمول بن چکا ہے فَأَنَّاِ اِسْتَجَابُ لِذَالِكُ کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کی ساری ایسی چیزیں جمع کر لی ہیں جس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد ان چیزوں کو جمع کریں جس سے دعا قبول ہوتی ہے نہیں بیس خراب ہے اصل خراب ہے تو یہ جو چیز ہیں دعاوں کو رد کرنے والی چیز کیا ہے ایک انسان کا حرام مال سے کھانا پینا پہننا اس کا استعمال کرنا یہ چیزیں آدمی کی دعا کو رد کر دیتی ہیں اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے عامال بھی رد ہو جاتے ہیں یعنی اللہ تعالی اس کے عامال سے راضی نہیں ہوتا ہے بھلے وہ کچھ بھی کرے اللہ ناراض ناراضی ہے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کسی کو آپ ناراض ہیں اس کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں اور گفت لے جا کے دیرے ناپسند کرتا ہو اس کا کچھ نقصان کیا آپ نے اس کی بیزتی کی ہے اور آپ اس طرح سے کچھ پیش کریں وہ لے تو لے گا آپ کا دل رکھنے کیلئے لیکن ناراض ہوا آپ سے باقی ہے ناراض کی اللہ تعالی اس سے اعلی ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے حرام کھا رہا ہے حرام پی رہا ہے اتنا بڑا حکم توڑ رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے اللہ رب العالمین کہ حکموں کو پورا کرنا اور اس کے بڑے حکموں کا خاص لحاظ رکھنا ضروری ہے محرمات سے نہیں بچ رہا ہے اور مکروحات سے بچ رہا ہے شراب پی رہا ہے میں پیاز نہیں کھاتا ہوں کچھی یہ کونسا دین ہے ایک آدمی حرام چیزیں کھا رہا ہے اور کچھ چیزیں ایسی جو ہیں جس کے محرم نہیں ہو لیکن کہہ رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی میں عاشق رسول ہوں اس لئے کچھی پیاز نہیں کھاتا سگرٹ پی رہا ہے تمباگو کھا رہا ہے اور بھی خرافات ہیں وہ کر رہا ہے اور یہ ایک چیز پکڑ کے بیٹھا اس لئے بعض جاہلوں میں کیا ہوتا ہے کہ فرائض کے بارے میں کوتائی ہوتی ہے نوافل کا خاص احتمام ہوتا ہے اور محرمات کے بارے میں کوتائی ہوتی ہے لیکن بعض جزی چیزوں کا اجتناب ان کی زندگی میں پائے جاتا ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بہت سارے فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جہاں جا چرہ سب پیئیں گے اور فلانی چیز نہیں کھائیں گے گوش نہیں کھاتے ہم لوگ ہم بابا کے در کے بھیکاری ہیں اس طرح کے لوگ ہیں یہ دین میں کیا ہیں خرافات ہیں اسلام نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی آج کے لئے اور اس حدیث میں ہم کو یہ بات ملی کہ حرام سے پرہیس کرنا چاہیے آدمی اپنے کھانے پینے کو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہر مسلمان کی ناک میں دم کر دے کوئی آدمی کچھ کھلا ہے اس کو تو کہے اب اسطار کا وقت ہے یا کوئی اور ہے کوئی کہے لیجئے کھجولہ حلال ہے نا یہ میں بہت متقی ہوں میں نہیں جانا ہے دعا قبول نہیں ہوگی دیکھو تمہارے پر گناہ رہے گا یہ چیز اچھی نہیں ہے ایک آدمی مسلمان ہے ظاہر اس کا اچھا ہے اب خام خواہ اس کا دل نہ توڑیں اس سے اس طرح کے سوالات کر کے بتاؤ یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے کہاں سے کمائے کیا کماتے کتنی پیمنٹ ہے سو تو نہیں لیتے چوری تو نہیں کرتے جھوٹنا بولے بھائی مت کھاؤ لاؤ اتنا خرچہ تو یہ جو چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود فرمایا ایک مسلمان جب کسی مسلمان کے پاس جائے اس کے کھانے میں سے کھالیں پوشتاچ نہ کریں پینے میں سے پیلیں پوشتاچ نہ کریں تو ایک آدمی کو چاہیے کہ اس طرح سے بہت متقی نہ بنیں متقی کا پورا ڈسپلی نہ کریں بلکہ واقعی بچے حد تک اپنی حد تک کسی آدمی کے اندر فزق و فجور ہے حلال حلام میں تمیز نہیں کرتا ہے تو بچیں لیکن ایک آدمی متقی ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جزا خیرتہ فرمائے انشاءاللہ کل فیر عشاء کی نماز کے فوری بعد درس کا آغاز ہوگا اس میں بھی آدم لوگوں سے شرکت درخواست کی جا رہی ہے جزاکم اللہ خیر پانی کا بوٹل ہوگا اگر ہے تو آپ لوگ لے کر کے اسے باہر فیک دیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و حتی اللہ و برکاتہ جزاکم اللہ خیر